ایک آیت سجدہ بھی ہے سجدہ آخر میں ایک مرتبہ آپ سب حضرات سجدہ کر لیجئے درمیان میں ظاہر بات ہے کہ بار بار جو ہے اس سے خلل واقع ہوگا تو آئیے کہ سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت وازنت لربها وحقت وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو سُبُورًا وَيَسْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُور بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرْيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجُرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنة من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا لهمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة آمین یا رب العالمين سورة التکویر سورة الانفتار سورة المتففین اور یہ سورة الانشقاق ان چار سورتوں پر جو ایک چہار سورہ مشتمل ہے ان میں جو مضامین مشترک ہیں ان میں جو مشابہتیں ہیں جس جس پہلو سے یہ مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر رہی ہیں اس پر کئی مرتبہ میں گفتگو کر چکا ہوں اس وقت جو آخری سورت اس چہار سورے کی ہم پڑھ رہے ہیں تو چند باتیں ذہن میں پھر تعدہ کر لیں یہ سورہ بہت مشابہ ہے سورہ تکویر کے اس اعتبار سے کہ وہ سورت بھی دسٹنکلی نمائع طور پر دو حصوں میں منقسم ہے درمیان میں قسمیں آتی ہیں شروع میں تو وہ بارہ برتبہ اضا کے تقرار ہیں یہاں سے آگے چل کر اس کا جواب آیا اس اضا کا اضا شرطیہ ہے اس کے بعد جواب آنا چاہیے جواب آیا ایک مضمون مکمل ہو گئے اب اس کے بعد بلکل دوسرا مضمون فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسَ الْجَوَارِ الْكُنَّسَ وَاللَّيْلِ ذَا عَسْعَسَ وَالصُبْحِ ذَا تَنَفَّسَ یہاں سے دوسرا مضمون شروع ہوا بلکل یہی کنسٹرکشن ہے یہی سورت ہے اس سورہ مبارکہ کی اس میں شروع میں یہ کل پچیس آیات ہیں اس سورہ مبارکہ کی پندرہ آیات اسی انداز کی ہیں اس کے بعد آگے چل کر سولوی آیت سے پھر مضمون آتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقًا تو اس اعتبار سے جہاں تک اسلوب کا تعلق ہے سٹائل کا تعلق ہے بہت گہری مشابہت اور نمائع مشابہت ہے سورة التقویر جو اس چہار سورہ کی پہلی سورت ہے اور یہ سورة الانشقاق جو آخری سورت ہے لیکن ایک دوسرے اعتبار سے دیکھئے تو اس سورہ مبارکہ کا جو نصف اول ہے اس کی بڑی گہری مشابہت ہے سورة الانفتار سے وہ سورہ مبارکہ انیس آیات پر مشتمل ہے اس کے جو پہلا حصہ ہے پندرہ آیات پر وہ معلوم ہوتا ہے بلکل مسنہ ہے بلکل برابر جیسے کہ میں نے ابھی سورہ مبارکہ کی تلابہ شروع کی تو میری زبان پر وہی الفاظ آگئے وہی آیات مبارکہ اس قدر گہری مشابہت ہے پھر یہ کہ جواب آیا وہاں عالمت نفس ما قدمت و اخرت کل وہ جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کے بعد ابرار کا کیا حال ہوگا فجار کا کیا انجام ہوگا بینہ ہی وہی مضمون ہے جو پہلا حصہ جو ہے اس سورہ مبارکہ کا اس میں بیان ہو رہا ہے قدر تفصیل کے ساتھ یہ میں ارس کر چکا ہوں پہلے کہ یہ جو تین تین سورتیں ہیں اس چہار سورہ کے بھی اور وہ چہار سورہ نور و ظلمت جو آئے گا سورت الشم سورت اللیل سورت الدحا اور سورت الانشراح ایک ایک پوائنٹ تو ان میں مشترک یہ ہے کہ تین سورتوں کا آغاز ایک انداز میں ایک سورت بلا تمہید وہاں قسمیں ہیں و الشم سے و دحاہا والقمر ازا تلاہا والنہار ازا جلاہا واللیل ازا یخشاہا قسموں کا حصہ طویل ہے اور مقسم علیہ صرف ایک آیت بلکہ دو آیتیں کہہ لیجئے قد افلح من زکاہا و قد خواب من دساہ اگلی سورت میں قسموں کا حصہ کم ہوا اور مقسم علیہ جو ہے وہ بڑھ دیا واللیل ازا یخشا والنہار ازا تجلہ و ما خلق الزکر والانسا ان سعیكم لشتا ف اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسن ف سنیسرہ لیسرہ و اما من بخل و استغنا و قذب بالحسن ف سنیسرہ لیسرہ پھر یہ کہ سورت الدحاہ ہے اس میں قسموں کی دو ہی آیتیں رہ گئیں اور چوتھی سورت بغیر کسی قسم کے علم نشرح لک صدرك و وضعنا عنکہ وزرک وہی چیزیں آپ کو اس چہار سورے میں نظر آئیں گی تین سورتوں کا آغاز اذا الشمس قوورت اذا السماع فطرت اذا السماع شقت لیکن درمیان میں ایک سورت آگئی ہے و اہل للمطففین اللذین اذا اکتالوا علی الناس يستوفون و اذا کالوہم او وزنوہم يخسرون تین سورتوں کا آغاز ایک انداز میں ایک بلا تمہید پھر یہ کہ یہاں بھی یہی ہے سورت تکویر میں بارہ آیتیں اذا کے ساتھ آئی ہیں سورت الانفتار میں چار آیتیں اذا کے ساتھ آئی ہیں یہ سورہ انشقاق میں دو آیتیں آئیں ہیں اذا السماع انشقت وازنت لربحا وحققت وہ تو بغیر اذا کے ہیں و اذا الارض و مدت یہ دوسری آیت تھے جس میں اذا سے آغاز ہوا ہے پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا جو جواب ہے جواب ہے شرط کا وہ وہاں بہت مختصر کچھ سے درہ آگے وہ بات مفصل ہوئی سورہ انفتار میں اس سورہ مبارکہ میں جبکہ ابھی تفصیل سے میں گفتگو کروں گا وہ بات اور نکھر کر اور واضح ہو کر آئی یہ دو پہلو ہیں جن سے جو سمجھئے کہ پوری سورت کو اگر سامنے رکھیں گے تو اس کی مشابہت زیادہ سورہ تکویر کے ساتھ ہے اس کے حصہ اول کا موازنہ کریں گے تو سورت انفتار کا کامل مصنع معلوم ہوتی ہے ایک اور بات بھی ہے وہ بھی یہی نوٹ کر لیجئے کہ جو قسم سورہ تکویر میں کھائی گئے ہیں اور جو قسمیں یہاں کھائی گئے ہیں ان میں بھی ایک عجیب جو ہے ریسی پروکل نسبت ہے وہاں تاروں کا چھپ جانا رات کا خاتمہ اور صبح کا آغاز اس پر اجماع ہے اس سے برات ستارے ہیں ستارے ہیں جو کچھ چلتے ہیں پھر دبک جاتے ہیں ڈوب جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور اس کے بعد واللیل اذا عصاص اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ روانہ ہو فارغ ہو ختم ہو رہی ہو جا رہی ہو اور اس کا نتیجہ والصبح اذا تنفس اور قسم ہے صبح کی جبکہ وہ سانس لینا شروع کرے حرکت شروع ہو جائے چہل پہل کا آغاز ہو جائے اس کے بلکل برقس قسمیں ہیں جو صورت الانشقاق میں آپ کے سامنے آئیں گی یہاں دن کے خاتمہ اور رات کی آمد اس سے یہاں پہ سارا گفتگو ہو رہی ہے فَلَا عُقْسِمُ بِالشَّفَقُ دن کا اجالہ ختم ہو چکا اب اس کا صرف ایک ریمننٹ ایک ریزیڈول حصہ رہ گیا ہے وہ جو شام کو سرقی نظر آتی ہے سورج سے مستعار اگرچہ براہ راہ سورج کی نہیں ہے لیکن یوں سمجھئے کہ یہ دن کے خاتمے کی علامت ہے اور اس کے بعد وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقْ وَالْقَمَرِ اِذَا تَسَقْ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو قسموں کا معاملہ ہے ان دونوں صورتوں میں سورہ تکویر اور سورہ انشقاق میں ان میں ایک اکسی نسبت ہے ریسی پروکل وہاں رات کا خاتمہ ستاروں کا ڈوبنا رات کا خاتمہ اور دن کا آغاز یہاں دن کا غروب اور شفق سے باز شروع کی گئی پھر رات وہ اپنے اندر جو سب کو چھپا لیتی ہے اور چاند جبکہ وہ پورا ہو جائے تو اس طریقے سے یہ جو نسبتیں ہیں ان کو ذہن میں رکھئے اور اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لص بلص بطالہ شروع کریں اِذَا السَّمَا اُن شَقْقَت جبکہ آسمان پھٹ جائے گا یہ آسمان کا شق ہو جانا آسمان کا پھٹ جانا مختلف صورتوں میں مختلف مقامات پر متعبد مرتبہ اس کا تذکرہ ہو چکا ہے اس کا قریب پرین مسننہ تو سورہ انفیتار کی آیت ہے جیسے کہ ابھی میں ارز کر چکا ہوں اِذَا السَّمَا اُن فَطَرَت انفیتار کے معنی بھی پھٹ جانا فطر کے معنی یہی ہے کسی چیز کا ٹوٹ جانا یا ٹوڑ دینا روزہ افطار کر لیا روزہ کا تسلسل منقطع ہو گیا آپ پر ایک پابندی تھی اور وہ پابندی ختم ہو گئی اِذَا السَّمَا اُن فَطَرَت جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اِذَا السَّمَا اُن شَقَّت جبکہ آسمان شک ہو جائے گا شک کا نصبی آتا ہے کسی چیز کے ٹکڑے ہو جانے کے لیے یہ مضمون سورة الفرقان میں بھی آیا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُوا السَّمَا بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِقَةُ تَنزِيلًا وہ دن اس کا تصور کرو جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور ایک بادل کسی کیفیت اختیار کر لے گا جیسے بادل بھی آپ اس میں پھٹ جاتے ہیں کبھی ملے ہوئے ہیں اور پھر کبھی پھٹ جاتے ہیں وَنُزِّلَ الْمَلَائِقَةُ تَنزِيلًا اور فرشتوں کو اتارا جائے گا جیسے کہ اتارا جاتا ہے فرشتوں کا نزول پھر سورة الرحمن میں آیت نمبر سیتیس میں یہ مضمون آ چکا ہے فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاؤُ فَقَانَتْ وَرْدَتًا قَدْ دِحَانُ تو جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ ہو جائے گا سرخی مائل جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے تیل کو جب صاف کیا جاتا ہے نیچے سے سرخ سرخ جو ہے اس کا جو بچ جاتا ہے وہ اس کے مانند اس کی رنگت ہو جائے گی پھر سورة الحاقہ کی آیت نمبر سولہ میں یہ مضمون آ چکا ہے وَنْشَقَّتِ السَّمَاؤُ فَهِيَا يَوْمَئِ ذِنْ وَاہِيَا آسمان پھٹ جائے گا تو گویا کہ جو قیامِ قیامت کے جو واقعات ہیں یا الحاقہ القارعہ جسے قرآن کہتا ہے اس میں آسمان کا پھٹ جانا اس کا ایک اہم واقعہ ہے اگرچہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس سے مراد کیا ہے شک ہونے کا وہ تو جب وہ یہ واقعات ظہور پذیر ہوں گے تب ہی ان کی اصل حقیقت سامنے آئے گی یہ بھی اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہمارا سماع الدنیا ہے اس لیے کہ تمام آسمانوں کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے اس میں سماع قلم آیا ہے ہو سکتا ہے اس سے مراد سماع دنیا اور سماع دنیا جو ہے وہ جو سولر سسٹم ہمارا ہے یہ در حقیقت یوں سمجھئے کہ یہ خود ایک چھوٹا سا عالم ہے اپنی جگہ پر انڈیپینڈنٹ سورج اس کا برکز ہے سورج کی توانائی اور حرارت ہی در حقیقت اس کا جو بھی کچھ اس میں انرجی ہے اس کا سورس وہی ہے سولر انرجی ہے ساری جہاں سے بھی آپ کو مل رہی ہے وہ سولر انرجی ہے چاہے آپ نے لکڑی جلائی ہے تو لکڑی کے اندر بھی وہ انرجی جو آئی ہے سٹور کی گئی ہے سورج ہی کی انرجی ہے فوٹو سنٹسز کے ذریعے سے جو پروسس جو ہے پتوں میں ہو رہا ہے وہ انرجی جسم ہو رہی ہے یہ سٹور ہو رہی ہے آپ جلاتے ہیں وہ انرجی نکال لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک مکمل خود مکتفی نظام ہے اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ ایک سائنس دان ہے ہمارے ہاں ان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو خامخواہ اشتباہ ہو گیا ہے کہ شاید وہ قادیانی ہیں اس لیے کہ ان کا نام بشیر الدین محمود ہے میں نے جب ان سے اس کی وضاحت طلب کی تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں ہر جس قادیانی نہیں ہوں لانت بھیجتا ہوں قادیانیت پر لیکن یہ کہ میرے والد ایک زمانے میں کچھ زیر اثر آ گئے تھے اگرچہ وہ بھی بعد میں انہوں نے برات کی اور اس سے بالکل جو ہے انہوں نے تعلق مرکتے کر لیا شاید اس زمانے میں ان کی پیدائش ہوئی ہو اور اس وقت وہ بشیر الدین محمود کی جو بھی اس وقت شہرت تھی اس کے حوالے سے نام رکھ لیا گیا ہو یہ فیزیسٹ ہیں طبیعات کے بڑے ماہر ہیں ماشاءاللہ اور بڑا دینی جذبہ ہے ان کا انہوں نے جو ایک کتاب لکھی ہے میکینکس آف ڈی ڈومز ڈے قیامت کا کو یہ سمجھنے کی کوشش کرنا کہ یہ موجودہ جو ہماری سائنس ہے اور کاسمالوجی ہے اور جو بھی ہمارے پاس فیزکس کے نظریات ہیں تیوریز ہیں کیسے یہ کائنات وجود میں آئی ہے قیامت اس کے حوالے سے سمجھنا کہ قیامت کیسے آئے گی انہوں نے ایک خیال پیش کیا اور وہ مجھے میرے دل کو لگا اس کتاب میں جب وہ چھپی تو میرا ایک مقدمہ بھی شامل ہے جس میں میں نے کچھ اس کی تائید بھی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی قیامت تو جب ہوگی وہ ایک اور علیدہ واقعہ ہوگا لیکن جزوی قیامتیں جو ہیں جیسے کہ آج تصور ہے کہ گیلیکسی پوری کی پوری گیلیکسی گم ہو چکی بلیک ہولز کا تصور ہے کہ کائنات میں کچھ سرخ نشانات نظر آتے ہیں سیاہ نشانات بلیک ہولز اور معلوم ہوا کہ وہاں پوری گیلیکسی تھی اور وہ گیلیکسی جو ہے وہ فنا ہو کر اور گم ہو کر ایک نقطے کی شکل اختیار کر چکی یہ کائنات پھیلی بھی ہے بسات جو ہے اس کی جب پھیلی ہے تو بھی ایک نقطے سے وہ بھی ایک جدید فلسفہ اور نظریہ ہے سائنس کا کہ یہ جیسے ایک چیز چکر کھاتی ہوئی بڑھتی چلی جاتی ہے اس کا دائرہ اس طریقے سے یہ کائنات جو ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور یہ پھیل رہی ہے ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری آف دی ایکسپینڈنگ یونیورس اور گیلیکسی کے مابین جو فاصلے ہیں بہتے چلے جا رہے ہیں لیکن یہ کہ بعض گیلیکسی فنا ہو چکی گویا کہ ان کی قیامت واقع ہو چکی یہ جو قیامت ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ اس قریب کا جو ہماری یہ کائنات کا یہ حصہ یہ جس میں زمین کو ابھی تک کوئی ثبوت نہیں ملا اور گیلیکسی میں تنہی حیات ہو اللہ عالم ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اس سولر سسٹم میں اس سورج کے گرد جو یہ سیارے ہیں ان میں کہیں اور حیات کا کوئی امکان نہیں ہے اس لیے کہ یا اتنے فاصلے پر ہیں کہ حرارت بہت کم ہے بہت تھنڈ ہے یا سورج سے اتنے نزدیک ہیں کہ حرارت بہت زیادہ ہے تیمپریچر اتنا ہے کہ اس میں زندگی ممکن نہیں بہرحال یہ جو اس زمین پر جو بھی حیات ہے اور اس حیات کا لختہ عروج یہ حیات انسانی ہے کس کی قیامت جب واقع ہوگی اس لیے سورہ قیامت بھی آیا جو میں شمس والقمر چاند اور سورت جمع کر دیے جائیں گے یہاں کوئی حلچل واقع ہوگی ان کے مابین توازن جو ہے وہ کہیں توازن جو ہے اس کے اندر خلل واقع ہوگا اور پھر یہ پرے آپس میں ٹکرائیں گے شاید کسی کو کہا گیا ہو اس لیے کہ یہ یوں سمجھئے کہ غیر مرعی قوتیں ہیں جو تھامے ہوئے ہیں ان کروں کو ایک دوسرے سے علیدہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان میں ایک بیلنس ہے وہ جو کشش سقل کا جو ایک نظام ہے اس کے توازن کی وجہ سے یہ سارا معاملہ نازم یہ توازن ہی ہے جو اس پورے سسٹم کو تھامے ہوئے اس میں ذرا سا کہیں رکھنا واقع ہوگا اور سب ٹوٹ ٹوٹ جائے گا لو سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام آفاق کی سکار گہے شیشہ گری کا تو اس توازن کا ٹوٹ جانا شاید یہی مراد ہو اِذَا سَمَا اُن شَقَّتْ وَاللَّهُ عَلَمْ یہ باتیں سمجھ لیجئے اصولی طور پر کہ ہم تیقن کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے گمان ہے ہو سکتا ہے کہ علم اور آگے بڑھے فیزس کے میدان میں بھی مزید تحقیقات ہو اس سے معلوم ہو کہ نہیں یہ شکل جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے اور زیادہ یعنی متعلق معلوم ہوتی ان آیات کے ساتھ لیکن یہ کہ اس وقت جو بھی تصورات ہمارے پاس ہیں ان کے حوالے سے اگر یہ ذہن میں تصور قائم ہو تو اس میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا اِذَا سَمَا اُن شَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ دو الفاظ جو ہیں اگلی آیت میں بھی آئیں گے چوتھی آیت میں بلکہ پانچویں آیت میں اَذِنَتْ لِرَبِّهَا اَذِنَا يَعْزَنُ یہ آقا ہے کان لگانا اُذن یہ کان ہے کسی بات پر کان لگانا دھیان کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور نمبر دو اس کے اندر ایک تسلیم اور انقیاد کا مادہ اور رجحان آپ کو کسی سے محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے آپ اس کی بات کو وقت دیتے ہیں لہذا اس کی بات پوری توجہ سے سنتے ہیں تو استماع یعنی توجہ سے کان لگا کر بات کا سننا اور انقیاد کا ایک جذبہ بات کو ماننے کا یہ ایک مادہ اندر موجود ہو تو ان دونوں کو جمع کیا جائے گا تو بنے گا اَذِنَتْ لَهُ اَذِنَا نَهُ اس نے اس کی بات بڑی توجہ سے سنی اور بڑی دلی آمادگی کے ساتھ سنی اور پھر یہ کہ اس کو تسلیم کیا اس پر عمل کیا یہ ہے در حقیقت اس لفظ کا اصل مفہوم چنانچہ یہ بعض احادیث میں آیا ہے اس کی مختلف روایتیں ہیں لیکن یہ کہ ایک روایت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا عَذِنَا اللَّهُ لِشَيِّن مَا عَذِنَا لِنَبِيٍ اَنْ يَتَغَلْنَا بِالْقُرْآنِ اللہ تعالیٰ کسی شئے کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا اتنے توجہ سے نہیں سنتا کسی چیز کو جتنی توجہ سے وہ کسی نبی کو سنتا ہے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہا ہو خوشنحانی کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند جو ہے اللہ جس چیز کو بڑے یہ الفاظ اللہ کی ذات کے ساتھ مناسب نہیں ہے کہ ذوق و شوق بہرحال بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری زبان میں ایک مفہوم رکھتے ہیں وہی الفاظ ہم اللہ کے لئے استعمال کرتے ہیں ہماری لغت میں اور ہمارا جو بھی وکیبلری ہے الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس میں علیدہ الفاظ موجود نہیں ہے اس لئے سمی بصیر اب یہ سارے الفاظ اللہ کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں بندوں کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ما ازن اللہ لشیع اللہ نہیں کان لگاتا کسی بات کے لئے جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے ما ازن لنبی ان یتغنی بالقرآن جیسے کہ وہ کان لگاتا ہے کسی نبی کی آواز پر جبکہ وہ قرآن مجید جو ہے اس کو غنہ کے ساتھ غنہ سے مراد جو ہے وہ یہ لہن وغیرہ نہیں ہے جس میں کوئی تسنع ہو بلکہ اگر اس کی اچھی قرآت ہے حسن سوت بھی ہے بعض روایات میں آتا ہے حسن سوت بھی قرآن یہ اسی حدیث کے الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ جتنا کہ حسن سوت کے ساتھ قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو اللہ تعالی جس طرح اس کو سنتا ہے اور کسی شہر کو اس طرح نہیں سنتا دوسرا لگ جو اس آیت میں ہے اور یہ خاصا مشکل ہے حققت مادہ تو وہ یہ حق حق کا یہ حق کو اس کے معنی ہے کسی شہر کا ثابت ہو جانا کسی شہر کا مطابق واقعہ ہونا یہ بات جو ہے سورة الاسر پر جو میرا کتاب چاہے اس میں بھی میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ حق کا نفس جو ہے عربی زبان میں کئی معنی میں آتا ہے حق ہر وہ شہر ہے جو واقعتاً موجود ہو اس کے مقابلے میں باطل وہ شہر ہے جو نظر تو آئے لیکن اس کی حقیقت کوئی نہ ہو اس کا واقعی وجود کوئی نہ ہو جیسے سراب ہے پانی نظر آتا ہے لیکن وہ باطل ہے وہ حق نہیں نمبر دو حق ہر وہ شہر ہے جو اخلاقاً واجب ہو اس معنی میں ہم کہتے ہیں پڑوسی کے یہ حقوق ہیں بیوی کے یہ حقوق ہیں یہ حق وہ شہر ہے کہ جو اخلاقاً واجب ہو نمبر تین حق ہر وہ شہر ہے جو اقلاً واجب ہو اقل جس کے وجود کا تقاضہ کرے کہ ایسا ہونا چاہیے تو اقلاً جو شہر ثابت ہو وہ حق جو شہر اخلاقاً واجب ہو وہ حق جو شہر واقعی ہو حقیقی ہو محض خیالی نہ ہو محض اس کا ایک تصور ہی نہ ہو صرف وہ بھی حق اور اسی معنی میں آتا ہے کسی پر کسی شہر کا حق علیہ ہے اور حق لہو نام اور علیہ جو ہے یہ مخالف معنی بیدا کر دیتے ہیں حق علیہ ہے اس پر کوئی چیز ثابت ہو گئی یعنی یہ کہ اس کے ذمہ ہے کہ اب یہ کام اسے کرنا ہے یہ حق اسے ادا کرنا ہے اور حقہ لہو اس کے حق میں یہ چیز ثابت ہو گئی یعنی یہ کہ یہ اس کو ادا کیا جانا چاہیے حقہ لہو اور حقہ علیہ اب یہاں سے یہ حقیقہ یہ مجھول کا سیغہ ہے حقیقہ یہ بنا ہے حقیقہ یعنی یہ بجائز کے کہ دونوں قاف جو ہیں ان کو علیہ دا علیہ دا ورنہ اصل ہے حقیقہ اسی طرح آگے آئے گا سورة الفجر میں دوکے کا لیکن دوکے کا دکہ دکہ تِلْ اَرْضُ دَكَّنْ دَكَّنْ وَجَا رَبُّكَ بَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا تو حقہ حقہ کے معنی ہے کسی شیئے کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ اسی لائق تھا یہ اس کا حق یہی تھا اس کے لئے یہی چیز صداوار تھی تو یہ گویا کہ اس کے لئے کسی شیئے کا ثابت ہو جانا اس معنی میں جو فرمایا وَعَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور آسمان کا ذکر ہو رہا اِذَا سَوَاُن شَقَّتْ جبکہ آسمان پھٹ جائے گا اور وہ پوری توجہ سے اللہ کی بات کو سنے گا یعنی حکمِ خداول بھی ہوگا جو اس کے پھٹنے کا سبب بنے گا وہ پوری توجہ سے کان لگا کر حکم سنے گا اپنے پروردگار کا اور اس پر عمل کرے گا میں نے ارس کیا تھا کہ ازِنَا کے دونوں معنی ہے بات سننا توجہ کے ساتھ جس کو آج کل ہم کہتے ہیں سم و طاعت سم و طاعت جو ہے ایک مرکب ہے سننا اور اطاعت کرنا سنو اور مانو تو یہ گویا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ سم و طاعت کے اہد کے ساتھ بدھا ہوا ہے اللہ کے ساتھ جو اللہ کا حکم ہو پتہ تک جنبش نہیں کھاتا جب تک کہ اللہ کا اعزم نہ ہو اللہ کی اجازت نہ ہو تو گویا کہ وہ سم و طاعت کا نظام جو ہے وہ اس پوری کائنات کے اندر ہے انسان کو اختیار دیا گیا ہے چاہو تو امہ شاکرم و امہ کفورا چاہو تو تم اپنے اس عہد کو نبھاؤ اور چاہو تو تم اس سے گداری کرو بے وفائی کرو اس کا ہم نے تمہیں چوائش دے دیا پھر بھی ہمارے وجود کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ اسی طرح جکڑا ہوا ہے اللہ کے حکم میں میرے دل کی حرکت جو ہے وہ میرے قابو میں نہیں ہے وہ تو اللہ کی حکم سے چل رہا ہے جب تک چلے گا جب بند ہوگا اس کی طرف سے حکم آ جائے گا تو لاکھ میں چاہو کہ یہ چلتا رہا یہ نہیں چلے گا میرے جسم پر یہ روعہ جو ہے بال یہ بھی میرے حکم کے تابع نہیں ہے ہم اگر چاہے کہ یہاں یہ بال اب نہ ہوگئے تو یہ تو ہمارے اختیار نہیں وہ تو ہوگئے گے آپ کو پسند نہیں ہے شیو کرتے رہیے لیکن یہ ہے کہ اس سے آپ جو بھی اپنے لئے کمائی کر رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن وہ تو آئے گے بال تو ہوگئے گے اس لیے کہ اس پر آپ کا اختیار نہیں ہے اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمارے وجود کا بلکہ واقعاً یہ ہے کہ نوے فیصد تو وہ ہے کہ جو اللہ کے اسی قانون تکمینی اور قانون تبیہ کے اندر چکڑا ہوا ہے جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ سم و تات جو ہے وہ تو گویا کہ that is the rule اس کائنات کا اصول لصول یہی ہے تو ازنت لرب دہا وحقعت آسمان اپنے رب کے حکم کو سنے گا اس پر عمل کرے گا پھٹ جائے گا اور یہی اس کے صداوار ہے یہی اس کی حقیقت ہے تمہیں آسمان بڑی عظیم شہ لگتا ہوگا اللہ کے حکم کے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا مقام ہی یہ ہے کہ جو اذن ملے جو حکم ملے اس پر بلا چون و چرا عمل کرے وَإِذَ الْأَرْضُ مُدَّتُ اور جب کہ زمین پھیلا دی جائے گی اب یہ مدت جو ہے اس کے دو مفہوم لیے گئے ہیں ایک وہ مفہوم ہے اس کا جس سے کہ اردو میں بھی ایک نظر استعمال ہوتا امتداد زمانہ امتداد کے معنی مٹ جانا یعنی کوئی شہ تھی زمانے کے بڑے عرصہ گزر جانے کے بعد وہ مٹ گئی نام و نشان ختم ہو گیا امتداد زمانہ اس معنی میں مطلب یہ لیا گیا ایز الْأَرْضُ مُدَّتُ جب کہ زمین مٹا دی جائے گی بہی معنی کہ اس کے اندر جو اچائیاں ہیں پہاڑ ہیں کوہ مالیہ ساب ختم ہو جائے گا اور یہ ایک چٹیل میدان ہو جائے گا معلوم ہوگا کچھ ہے ہی نہیں بلکل چٹیل میدان اس کا نقشہ سورہ تاہہ میں کھیچا گیا ہے آیت نمبر ایک سو چھے میں وَيَسْعَلُونَا كَانِ الْجِبَالِ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں کہ تم جو قیامت کا تذکرہ کرتے ہیں ان پہاڑوں کا کیا ہوگا قُلْ يَنْسِفُحَا رَبِّ نَسْفَا کہہ دیجئے میرا رب ان کو ریضہ ریضہ کر کے اڑا دے گا فَيَذَرُحَا قَاعًا صَفْصَفَا پھر اس زمین کو وہ بنا چھوڑے گا ایسے کر دے گا جیسے کہ چٹیل میدان لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا عَمْتَا نہ دیکھو گئے اس میں کوئی ٹیڑ یا کجی اور نہ کوئی ٹیلا کہ جی کہاں سے ہوگی یہ پہاڑی نہیں پہاڑوں کے درمیان راستے ہوتے ہیں ٹیڑے میڑے ادھر سے وادی ادھر بڑ گئی ادھر سے ادھر جانا پڑ رہا ہے تو کوئی ٹیلا تک نہیں ہوگا تو لَا تَرَا فِيهَا عِوَجًا وَلَا عَمْتَا نہ کوئی ٹیڑ رہ جائے گی کہیں اور نہ کوئی ٹیلا رہ جائے گا کوئی اچان رہ جائے گی تو معلوم ہوا کہ زمین کے یہ سارے نشانات جو ہے اوپر یہ سب کے سب مٹا دیے جائے گی اور دوسرے معنی جو ہے مدہ یا مدہ کے کھیچنا ادھر اردو مدت جیسے کہ چادر کو تان دیا جائے اس کی سلوٹیں دور ہو جائیں اور اسی طریقے سے جو کھالے ہوتی ہیں جانوروں کی انہیں تان کر زمین پر پھیلا دیا جاتا ہے تو کسی شئے کو پھیلا دینا وَا ادھر اردو مدت اب یہاں پر نوٹ کیجئے کہ جہاں تک آسمان کا تعلق تھا وہ جو ہے فعل لازم ہے خود پھٹ جانا ادھر سباؤن شقت جبکہ آسمان خود پھٹ جائے گا لیکن یہاں فعل مجہول ہے وَا ادھر اردو مدت جبکہ زمین کو مٹا دیا جائے گا اس کی نشانات کو اس کی اونچائیوں کو اور نچائیوں کو نہ کوئی غار رہی ہے نہ کوئی پہاڑ رہے گا یا یہ کہ اسے تان دیا جائے گا کھینچا جائے گا کھینچنے میں اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو آگے آ رہا ہے وَا ادھر اردو مدت وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور القا القا کے معنی پھیک دینا جو کچھ اس کے اندر ہوگا اسے ڈال دے گی باہر نکال دے گی زمین کے اندر کیا ہے ظاہر بات سے کہ عبادلیات بھی ہے پھر زمین کے اندر نیچے جو ہے وہ بھٹی دہک رہی ہے اس کا جو نیوکریس ہے اس میں تو لاوہ ہے وہ بری طریقے سے وہ کیا اس کی حرارت کا عالم ہے پھر یہ کہ اسی کے اندر انسان بھی دفن ہے اسی میں تو ہے اجزاء چاہے کہیں ہو گیا کچھ بھی ہو گیا کسی مچھلی نے کھایا ہو تو مچھلی بھی تو مر کر وہ اس کے بھی اجزاء جو ہے تحلیل ہو جائیں گے یہی زمین ہے جس کو کہ ہم پڑھ چکے سورہ مرسلات میں اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَكِ فَاتَحْ اَحْيَا عَمْوَا عَمْوَاتَحْ کیا ہم نے زمین کو نہیں بنا دیا ہے سمیٹ لینے والی زندوں کو بھی مردوں کو بھی زندہ بھی اسی میں چل رہے ہیں اسی میں کھاپی رہے ہیں یہی زندوں کے لیے گود ہے اور یہی مردوں کے لیے قبر ہے اسی کے اندر دفن ہو جائیں گے چاہے اجزاء جو ہیں وہ تحلیل ہو چکے ہو چاہے کوئی دفن کر دیا گیا ہے اس کی ہڈیاں کہیں یک جا آپ کو مل جائیں لیکن یہ کہ بہرحال جائیں گے کہاں وہ ہے تو زمین کا مال زمین ہی برائے گا تو اِذَنْ اَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ یہ میں نے پہلے بھی ارس کیا تھا کہ آج جو ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ایک گیند کے مانند ہے گول ہے جب تک تو یہ تصور نہیں تھا لوگوں کو تو مدہ یا مدہ کا مفہوم یہی ہوگا کہ کھیج کر جیسے کہ ربڑ کو کھیج کر کسی چیز کو لمبا کر دیا جائے لیکن آج جب اب معلوم ہے کہ زمین گول ہے اس کو اگر دو سروں سے کھیجا جائے تو اس کی چپٹائی خود بخود جو ہے وہ موٹائی جو ہے اس کی وہ کم ہوگی اور پھر اس کے اندر سے وہ چیزیں آپ سے آپ باہر نکلائیں گی گویا کہ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے تب ہی نتیجہ ہے اس کے جوف میں اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے جب اسے کھیجا جائے گا تو پچکے گی درمیان میں سے اور جب پچکے گی تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ لازمًا باہر آ جائے گا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ڈال دے گی جو کچھ کے اس میں ہے اور پھر وہ جو خالی ہو جائے گی اسی کو سورة الزلدال میں کہا گیا ہے کہ وَأَخْرَجَتْ الْأَرْضُ أَسْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا زمین نکال پھیکے گی اپنے سارے بوجھ وہ نکال کے ڈال دے گی فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ پھر وہی الفاظ وہی آیت مبارکہ دورا کر آگئی زمین بھی اپنے رب کے حکم کو سنے گی اور اس پر عمل کرے گی تعمیل کرے گی تعمیل فرمان اور یہی اس کے لئے سزاوار ہے یہی اس کا مقام ہے یہی اس کی حیثیت ہے یہ زمین تمہیں بڑی شئے نظر آ رہی ہوگی اللہ کے حکم کے سامنے تو ذرہ ذرہ کے مسابعی ہے ذرہ سے بھی اس کی حقیقت کم ہے میں نے بعض مواقع پر بلکہ اپنے کتابچے میں بھی ایک شیئر کوٹ کیا ہے کہ اگر آپ اس قائلات میں اگر دیکھیں سورج کو تو سورج کے مقابلے میں ذرہ فانی جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں لیکن خود ذرہ فانی جو ہے آج ہمیں معلوم ہے اس کے اندر سورج موجود ہے کہ اس میں نیوکلیس ہے اس نیوکلیس کے ارد گرد جو ہے وہ الیکٹرانز گھوم رہے ہیں بلکل جیسے جیسے سورج ہے پورا جو ہمارا یہ سولر سسٹم ہے ہر ذرہ کے اندر موجود ہے اس کا نیوکلیس ہے اور نیوکلیس کے گرد الیکٹرانز جو ہے وہ چکر لگا رہے ہیں جیسے سورج ہے اور سورج کے گرد یہ سیارے جو ہیں یہ چکر لگا رہے ہیں اور اس کے اندر جو انرجی ہے انرجی پیک اب وہی تو ہے جو آج انسان نے اس کی مہارت حاصل کر لی ہے کہ اس انرجی کو وہاں سے نکال کر اور تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کر رہا ایٹم بم ایٹم ایک انرجی نیوکلئر انرجی وہ سارا کا سارا معاملہ وہی سے تو نکلا ہے تو بڑا پیارا شعر ہے کاؤسر نیازی صاحب کا شعر ہے یہ کسی زمانے میں ان کی کیفیت مختلف تھی اس سے جو آج ہے جوات اسلامی میں وہ ہوتے تھے اور ایک دینی تحریک اور اس کے ساتھ جذباتی اور عملی وابستگی تو ان کے اشعار اس زمانے میں کافی گہرائی لیے ہوئے ہوتے تھے اسی میں یہ شعر بھی ہے کہ مہر درخشاں ذرہ فانی ذرہ فانی مہر درخشاں کائنات کی مصد کے اعتبار سے دیکھئے تو سورج کی چاہتیقت ہے جب آپ ایک گیلکسی کے سائز کی بات کرتے ہیں تو غسیب سورج جو ہے بیچارہ وہ ذرہ نظر آئے گا اور گیلکسیز کتنی ہیں اور کتنے بڑے بڑے ستارے ہیں کروڑوں گناہ پڑے ہیں ہجم میں اس سورج سے تو اگر پوری کائنات کی مصد کو دیکھئے تو سورج بھی محض ایک ذرہ فانی بن کر رہ جاتا ہے اس کی حقیقت سے زیادہ نہیں اور ویسے اس ذرہ فانی کو دیکھئے تو جیسے اقبال نے کہا لہو خرشید کا ٹپکے اگر ذرہ کا دل چیرے اس ذرہ کا دل ہی تو چیرہ ہے وہی سے تو سورج کی درچی نکال لی ہے اس کے اندر جو ہے پوری وہ بھٹی دیکھ رہی ہے تو ذرہ فانی محر درخشاہ محر درخشاہ ذرہ فانی یہی در حقیقت مفہوم ہے اس آیت کا وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ آسمان اور زمین کیونکہ انسان کے مشاہدے میں سب سے زیادہ یہی چیزیں آتی ہیں آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ ایک جگہ پر چار چیزوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ نقشہ تو ہے در حقیقت جو عرب میں عام طور پر یہ سواری جب کر رہے ہوتے تھے اوٹ پر سفر کرتے تھے قافلے ان کے جاتے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ قافلے بیس بیس دن تیس تیس دن مسلچل چل رہے ہیں تو چار ہی چیزیں ان کے مشاہدے میں ہوتی تھی یا وہ اوٹ جس پر بیٹھے یا وہ آسمان جو اوپر نظر آ رہا ہے اور یا پہاڑ اس لیے کہ حجاز جو ہے پہاڑی علاقہ ہے اور ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ درمیان میں راستے تھے گھاٹیاں تھی جن میں سے سفر ہوتے تھے بادیاں تھی اور یا زمین جس پر اوٹ چل رہا ہے تو ان چار چیزوں کو لیا کہ جو ان کے مشاہدے کے تھی ہیں فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْعِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْلَرْضِ كَيْفَ سُتِحَتْ یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان کے مشاہدے میں دو چیزیں تو آئیں گی زمین اور آسمان اِذَا السَّمَاءُ نُشَقَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اپنی تمام ترعزمتوں کے باوجود یہ آسمان اللہ کے حکم کے سامنے بلکل ذرہ فانی کی حیثیت اس کی ہے اور اس کو یہی صدا بار ہے اس کے لائط یہی ہے کہ اللہ کا حکم سنے اور مانے وَإِذَا الْرْضُ مُدَّتْ وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَعَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم ماننا اور اس کے مطابق جو ہے اپنے سارا بوت اپنے اندر سے نکال کر باہر ڈال دینا اس حکم کی تعمیل میں اس کی حیثیت بھی ذرہ فانی سے زیادہ نہیں يَا أَيُّهَ الْإِنسَانُ مَا اِنَّكَ قَادِحٌ لِلَا رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِح میرے زبان پر ابھی وہ صورة الانفطار جو ہے وہ اس طرح چڑھی ہوئی ہے اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو میں نے کہا تھا مسنہ جو ہے ان دونوں صورتوں کا اور ان دونوں کے درمیان میں آئی ہے سورہ متففین آئی میں سوچ رہا تھا لیکن یہ کہ یہ باتیں تو مجھے شروع میں کہنی چاہیئے تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ سورة الانفطار سورة الانشقع درمیان میں یہ سورة المتففین نہا جامع سورت یہ سورتیں جو ہے ان میں ایک بنیادی مضمون آگیا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ لیکن جس قدر اس کے اندر جو ہے چیزیں تنوہ ہیں سورة متففین میں وہ واقعہ یہ ہے کہ وہ اس کی ایک خاص اپنی ایک علیدہ اور منفرد شان ہے اور یوں آج بلکہ جب میں سوچ رہا تھا تو پھر کوثر صاحبی کا ایک شعر اور مجھے یاد آیا تھا انہوں نے کبھی جب وہ جماعت اسلامی میں تھے اور گرفتار ہوئے جیل میں تھے شادی ہوئی تھی ابھی تازہ تازہ اور فوراں ہی شادی کے بعد یہ حادثہ پیش آگئے اگر افتار ہو گئے تو وہاں سے جو غزلے انہوں نے کہیں اس میں غزلیت اور شیریت جو ہے عام شائروں کا جو انداز ہوتا ہے جذبات کا وہ کافی تھا ایک شعر مجھے اب تک یاد ہے کوثر شبیح یار ہے عشقوں کے درمیان یا چاند آگیا ہے ستاروں کی گود میں چاند آگیا ہے ستاروں کی گود میں یہ جو مصرہ ہے یہ مجھے آج یاد آیا کہ سورہ متففین جو ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الانفتار سورہ الانشقاق اس کی گود میں سورہ متففین رکھی ہوئی جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ رہل جو ہے چہار سورہ مور و ظلمت جو ہے وہ ایک رہل ہے جس کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس رہل کا ایک بازو ہے سورہ البلد اور رہل کا دوسرا جو بازو ہے ان دونوں میں مشابہت دیکھئے کس قدر مشابہت تام ماہ ہے اور ان کے مابین جیسے رہل پر مصف رکھا ہو چہار سورہ جو ہے اسی نویت سے گویا کہ تکا ہوا ہے ان دون سورتوں کی گود میں اسی طرح یہ سورہ الانشقاق اور سورہ الانفتار جو ہے ان کے مابین سورہ متففین تو یہ بات آگئی ہے تو میں نے چند پوائنٹ نوٹ کیے تھے جو کہ سورہ متففین کے درس میں آنے چاہیے تھے اور رہ گئے تھے وہ یہاں پر اب آپ نوٹ کر لیں پہلی بات یہ کہ ویل کے لفظ سے قرآن مجید کی دو سورتوں کا آواز ہوا ویل المتففین جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی نشست میں اور آگے چل کر آئے گی ویل لکل لہم ازت اللو مزہ دونوں میں یہ شئے مشترک ہے کہ در حقیقت انکار آخرت کا نتیجہ ہے زوال اخلاق آخرت نہیں مانیں گے اخلاق میں کردار میں پستی آوے ہی آوے اس کا منطق ہی نتیجہ ہے اگر آپ کو محاسبے کا خوف ہی نہیں جر ہی نہیں تو ظاہر بات ہے پھر تغیان سرکشی تعدی ظلم اپنے حقوق سے بڑھ کر جھپٹا مارنا دوسروں کے حقوق غصب کر لینا یہ تمام چیزیں یہ منطق ہی نتیجہ ہے اور پھر یہ کہ اس صورت کے اندر ان دونوں کو جمع کیا گیا آخرت کا انکار وہی کرتا ہے جو معتد اور عصیم ہے اور جو آخرت کا انکار کرتا ہے اس کے اخلاق میں اور زوال آتا ہے یوں سمجھئے جسے ہم کہتے ہیں وشش سرکل ایک شیعہ ہے جو چل رہی ہے جیسے کہ یہ آپ کا سکرو جو ہے آپ اس کو پھرا رہے ہیں اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے دائرے کے اندر گردش ہو رہی ہے تو وشش سرکل یہ ہے ایک شیعہ سے ایک نتیجہ برامد ہو وہ نتیجہ اس شیعہ کو جو اس کا سبب تھا اور بڑھا دے اس کے نتیجے میں پھر وہ شیعہ اور بڑھ جائے تو مقدار بڑھتی چلی جائے گی آخرت کا انکار وہی کرے گا وما یکذبو بہی الا کل معقد عصیم نہیں انکار کرتا آخرت کا مگر وہی جو حد سے بڑھنے والا زیادتی کرنے والا اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا ہے گناہگار ہے اور جب یہ کرے گا تو آؤ اس کے اندر وَیْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ اِذَا اَقْتَالُوا عَلَى الْنَاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا قَالُوْهُمْ وَوَضَلُهُمْ يُخْسِرُونَ عَلَى يَذُنَّ اُولَائِكَنَّهُمْ عَبْعُوثُونَ لَيَّوْمٍ عَظِيمٍ یہی بات وہاں ہے وَیْلُ لِكُلِّهُمْ عَذَتِ الْنُمَذَةِ الَّذِي جَمَعْ مَعْنَمْ وَعَدْدَةِ يَحْسَبْ وَنَّ مَعْنَهُ اَخْلَدَةِ قَالَّا لَيُمْ بَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا عَذْرَاكَمَ الْحُطَمَةِ یہ اب یہ انداز ہے تو اس سورہ مبارکہ میں اس وشش سرکل کے دونوں پہلو آگئے ہیں دوسری بات جو میں نے ارس کی تھی اس میں ایک لفظ میں نے بعد میں سوچا کے رہ گیا تھا میں نے اپنا ایک خیال ظاہر کیا تھا اگرچہ اکثر مفسرین نے کتاب الابرار اور کتاب الفجار اس کے تذکرے میں ارواح کا ذکر بھی کیا ہے لیکن ان دونوں کے معابین ربط کیا ہے یہ میرے علم کی حد تک کسی بھی تفسیر میں موجود نہیں ہے بلہ آلم اس لیے کہ تفاصیر اتنی ہیں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ساری تفسیریں میں نے دیکھ لی ہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ اس کے سوا بس ایک ذوق علمی ہی رہ گیا ہو اور کوئی اس کے ساتھ کوئی یعنی کوئی تحریک اور کوئی جد و جہد عملی اس کی طرف انسان کا سرے سے کوئی مینان نہ ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے لگا رہے اسی میں لیکن یہ کہ قرآن پڑھنا پڑھانا بھی ہو اور پھر جو کچھ قرآن کہے اس کو کرنے کی کوشش بھی ہو اور جد و جہد اجتماعی کرنے کی صحیح بھی کی جائے تو ظاہر بات ہے کہ لیمیٹڈ ہے انسان کی وقت اور صلاحیت جو بھی ہے تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں سکتا ہے کہیں ہو لیکن میرے ذہن میں وہ خیال آیا تھا جو میں نے بیان کیا کہ یہ کتاب یعنی اعمال نامہ اور ارواح یہ در حقیقت ایک ہی شئے ہے ایک ہی شئے کے دو رخ ہیں اس لیے کہ ہمارے اعمال ہی کے اثرات ہماری روح پر مترتب ہو رہے ہیں جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ دل کے اوپر داغ پڑھ جاتا ہے دل مسکن ہے قلب جو ہے مسکن ہے روح کا اسی میں تو وہ روح ہے گویا کہ سیاہی کے داغ پڑھ رہے ہیں ایک سیاہ داغ توبہ کرتا ہے انسان تو داغ جو ہے وزائل ہو جائے گا اور نہیں کرتا پھر اعادہ کرتا ہے بناہ کا اور داغ پھر اور داغ پھر اور داغ یہاں تک کہ دل سے آہ جائے گا ایک حدیث میں آتا دل یوں بند ہو جائے گا تو یہ مضمون تو میں نے بیان کر دیا تھا لیکن دوسرا پہلو جو ہے وہ بیسے تو اس سے پہلے سورة الحدید اور سورة التحریم کے ذکر میں تو یہ چیزیں آئیں ہیں اس کے طرز میں لیکن یہاں بھی نوٹ کر لیجئے ہر نیکی کے اندر ایک نورانیت ہے ہر بدی اور معاصیت کی ایک ظلمانیت ہے کہ جروح پر اثر انداز ہوتی ہے ہر نیکی ہر خیر ہر بھلائی ہر بر ہر ورچو کے اندر ایک نورانیت ہے وہ نورانیت جذب ہوتی ہے روح کے اندر اور یہی وہ نور ہے جو میدان حشر میں ظاہر ہو جائے گا جس کو کہ سورہ حدید میں بھی ہے یسعا نورہم بین آئیدیہم بب ایمانہم بشراکم اليوم جنات ان تجری من تاکل انہار یہی سورہ تحریم میں بھی ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے دہنی طرف اور ان کے سامنے اور میں وہاں بیان کیا کرتا ہوں کہ نور ایمان جس کا کے مرکز اور برجہ جو ہے وہ قلب ہے اس کا انعکاس ہوگا سامنے کے طرف اس کی روشنی اور دہنہ ہاتھ جو ہے یہ کاسب اعمال ہے نیکیوں کا کاسب لہذا دہنی طرف یہ دہنہ ہاتھ سے جو بھی نیکیاں ہم کبا رہے ہیں اس کا کوئی نورانی اثرات جو ہیں وہ ہماری روح کے اندر مرتسم ہو رہے ہیں تو یا تو ظلمات البعضہ فوقبعاس جب وہ جان نکلے گی تو اس روح کے اوپر وہ ظلمتیں آئی ہوئی ہیں یا جان نکلے گی تو وہ روح جو ہے نورانیت تابناک اس کے ساتھ چمکتی اور دمکتی ہوئی روح ہوگی کہ جس کو لے کر فرشتے احزاز اور اکرام کے ساتھ اللیہیم میں پہنچا دے گی اگر یہ معاملہ تھا دوسرا تو وہ سجین کے اندر ڈال دی جائے گی اسی کے حوالے سے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے اور وہ یہ کہ ہمارے بعض مفکرین نے جہنم کا تصور یہ دیا ہے کہ یہ در حقیقت ایک بھٹی ہے جس میں ڈال کر اور وہ جو گندگی ہے جو چپٹ گئی انسان کے ساتھ اس کو صاف کرنا مقصود ہے اب جیسے کہ دھوبی ڈالتا ہے کپڑے کو بھٹی کے اندر گرمی حرارت میل کچھ ایل نکالنا مقصود ہے کپڑے سے دشمنی نہیں ہے اصل میں تو یہ ہے کہ اس میں جو میل کچھ ایل جمع ہو گیا تھا اس کو صاف کرنا ہے وہ کافٹک سوڑا بھی آپ ڈال رہے ہیں یا اور جو بھی آپ اس کے لیے احتمام کر رہے ہیں تو مقصود کیا ہے وہ مقصود یہی ہے کہ اس میں جو میل کچھ ایل جمع ہو گیا اسے صاف کیا جائے اس معنی میں یہ ہمارے اہل سنت کا جو مجمع علی عقیدہ ہے اس کے اعتبار سے تو میں یوں کہوں گا کہ کم سے کم وہ اہل ایمان جو اپنی بدعامالی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیے گئے اور پھر وہ اپنے گناہوں کے بقدر صدا پا کر نکل آئیں گے یہ ایک مجمع علی عقیدہ اہل سنت کا جن کے دل میں ایمان ہوگا رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو چاہے کروڑ ہا سال تک پڑی رہے وہ روح یا وہ جان جس جہنم میں بالآخر وہ نکال لی جائے گی تو اس اعتبار سے تو کوئی اشکال ہے ہی نہیں ان کے لیے گویا کہ جہنم جو ہے وہ دھوبی کی بھٹی کے مانند ہے کہ وہ میل کچیل وہ ظلمانیت جو اس نے جذب کر لی تھی اپنے اندر دنیا میں اس سے اس کو صاف کر کے اور صاف اور شفاف کر کے اس کو پھر لے آیا جائے اس مقام پر پہنچا دیا جائے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا انسان کا اصل مقام تو جنت ہے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا اصل تو ہماری جگہ وہی ہے یہ تو ہم اپنی بدعمالی کی وجہ سے اس سے محروم ہو جائیں تو بات دوسری ہے بہرحال بعض ہمارے مفکرین جن کی رائے یہ ہے کہ جہنم عبدی نہیں ہے اور یہ رائے ابن تیمیہ کی ہے رحمہ اللہ وہ تو بارحال اہل حدیثوں کے امام ہیں اور یہ رائے ابن عربی کی بھی ہے رحمہ اللہ جو صوفیوں کے امام ہیں شیخ الاکبر ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس میں ان دو حضرات کی رائے جمع ہو گئی ہے اور یہ بہت حیران کل بات ہے ورنہ یہ اپوزٹ پولز ہیں ابن عربی اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ دونوں اپوزٹ پولز ہیں ہر اعتبار سے لیکن یہاں جڑے ہوئے ہیں اور ایک رائے یہ ہے کہ جن لوگوں میں سرے سے خیر رہا ہی نہیں ہوگا ایک رائے تو یہ ہے کہ انہیں جلا کر خواہ کر دیا جائے گا وجود ہی ان کا باقی نہیں رہے گا جب جہنم عبدی نہیں ہے تو دو یہی شکل ہو سکتی ہے اور جن میں وہ ایمان کی رمق ہوگی ان کو نکال لیا جائے گا اور وہ جنت میں پہنچا لیا جائیں گے لیکن یہ میں صرف ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں یہ نہ سمجھئے کہ یہ میں رائے دے رہا ہوں یا یہ میں اس رائے کی صرف علم کی حد تک معلومات کی حد تک اس وقت جو نکتہ میں نے بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ یہی حیدر حقیقت وہ جو میں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول کئی دفعہ آپ کو سنایا انہ جنتی مائی میری جنت بھی میرے ساتھ ہے میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے یہ جو دونوں چینے ہیں اگر میں نے بدعمالیہ کی ہے تو اپنی دوزخ اپنے اندر جمع کر لی ہے آگ میں نے جمع کی ہوئی ہے اندر صرف یہ کہ ظاہر نہیں ہو رہی اگر حرام خوری کی ہے یتین کا مال ہڑک کیا ہے تو پیٹ میں انگاریں بھرے ہوئے ہیں لیکن اس وقت وہ انگاریں ظاہر نہیں ہو رہے قیامت میں وہ ظاہر ہو جائیں گے تو میری جنت بھی میرے ساتھ ہے میری دوزخ بھی میرے ساتھ ہے کیا معنی کہ در حقیقت وہی روح انسانی اسی پر اثرات مترتب ہو رہے ہیں یا نیکیوں کے انوار اس میں جذب ہو رہے ہیں اور یا یہ ہے کہ ظلمتیں ظلمانیت بدی کی اور وہ اس کے اندر جمع ہو رہی ہے اچھا آخری رفض جو تھا اس سورہ مبارکہ کا سورہ متففین کا اس کا حق بھی کل ادا نہیں ہوا تھا سواب سے بنا ہے سواب کے معنی بدلہ لیکن سواب کی اصل حقیقتہ سمجھئے جیسے سواب کا لفظ ہے کپڑا اور کپڑا آپ کو معلوم ہے کہ جسم کے ساتھ ہوتا ہے اس کی کٹنگ ہوتی ہے جسم کے متناسب کپڑا ہوتا ہے تو وہی تو سواب ہے تو اسی طریقے سے عمل کے متناسب ہے جزا بلکل جیسے جسم کے ساتھ کپڑے کا تعلق ہے ایسے ہی عمل کے ساتھ اس کا نتیجہ جڑا ہوا ہے اور بلکل اس کے متناسب ہوگا جیسے عمال ہوں گے ویسے ہی اس کا بدلہ ہوگا جس طریقے سے جسم کے ساتھ نظمت ہے سواب کی کپڑے کی اسی طریقے سے عمل کے ساتھ اس کا جزا یا اس کی صدا جو ہے اس کا ربط اور تعلق ہے اس میں مطابقت ہوگی ہے کوئنسیڈنس ہوگی اس کے اندر وہ جو کانگروینسی کہتے ہیں the triangles are congruent تو کانگروینٹ ہونا کسی چیز کا مطابق ہو جانا ایک دوسرے کے بلکل تو جسم اور کپڑے کا معاملہ اسی طرح ہے اور بلکل یہی معاملہ سواب اور سواب کے معنی بدلہ وہ سواب جو ہے جیسے کہ اس خطبے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلکل ابتدائی دور کا خطبہ ہے کہ پھر تمہیں بدلہ ملے گا ثُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانًا وَبِالسُوِ سُوَا وَإِنَّهَا لَجَنَّتُ لَابَدَا اَوْ لَنَارُ لَابَدَا پھر تمہیں لازم البدلہ ملے گا بھلائی کا بھلا برائی کا برائی کا برائی اور وہ یا جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بارال یہ سورہ متففیفین جو میں نے ارز کیا تھا اس وقت وہ بات آگئی حالانکہ در حقیقت تو وہ پسلے ہمارے درس کا ایک تقمہ ہے سمجھئے لیکن یہاں اس اعتبار سے کہ سورة الانفتار وَإِذَا الْسَمَاءُ فَتْرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِ مُنْتَسَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْسِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخْخَرَتْ وہاں بھی دونوں چیزیں ہیں آسمان بھی اور قبور کہاں ہے زمین میں یہ تلپٹ ہو جائے گی زمین تو اگر سے نکلے گا اور وہاں فرمایا جو اب ہم پڑھ رہے ہیں اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْرَرْضُ مُدْتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ يَا ایُّهَا الْإِنسَانُ وَإِنَّكَ قَادِحٌ لِلَا رَبِّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِ یہاں ایک بات پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ یہ جو اِذَا دو دو مرتبہ آیا وہ اِذَا جو چار مرتبہ سورہ انفطار میں آیا تھا وہ اِذَا جو بارہ مرتبہ سورہ تکویر میں آیا تھا گھٹتے گھٹتے یہاں پر آ کر دو پر رہ گیا اور اس کا جو جواب ہے وہ یہاں واضح الفاظ میں موجود نہیں ہے وہاں جواب کیا تھا جب یوں ہو جائے گا یہ گویا کہ جواب بلکل واضح ہے جب یہ ہو جائے گا تو ہر جان جان لے گی معلوم ہو جائے گا ہر جان کو کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے کیا اعمال یہاں لے کر وہ آئی آگے کیا ہے اِذَا سوا الفترت عَالِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدْنَمَتْ وَأَخْرَتْ ذرا سی تفصیل آئی کہ احضرت کے دو حصو ہیں مَا احضرت یعنی مَا قَدْنَمَتْ وَأَخْرَتْ کیا آگے کیا 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 پیچھے کیا یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا یہاں پر آپ دیکھئے کہ اِذَا دو رہ گئے اور جوابِ اِذَا جو ہے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ محضوف ہے بعض حضرات نے بڑا تکلف کر کے یہ کہا ہے کہ فَبُّ الْعَاقِيْهِ یہ در حقیقت اس کی جواب ہے یہ میں ابھی وضاحت بیان کروں گا ان کی رائے میرا خیال جو بڑی حمد کر کے میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے اصل میں یہ آیت یہ پوری آیت جواب ہے اس اِذَا کا البتہ اسلوم ذرا مختلف ہے یہاں انداز وہ نہیں ہے بلکہ یہ کہ اس کو انداز جو ہے تبدیل کر دیا گیا البتہ مفہوم ہوئی ہے یعنی اے انسان تو مشقت پر مشقت جھیلتا ہوا صدمے پر صدمے برداشت کرتا ہوا بل آخر اپنے رب سے جا ملے گا کاہے کے لئے جا ملے گا یہاں اگر میں پہلے بیان کر دوں ملاقی ملاقی میں جو یہ ضمیر مجرور ہے پھر تجھے ملاقات کرنی ہی کرنی ہے اس سے اس کی ضمیر کا مرجع کیا ہے اس میں دو رائے ہیں ایک تو یہ کہ اس کی ضمیر کا مرجع ہے الارب کا اپنے رب کی طرف تمہیں جانا ہی جانا ہے لا محالہ کشان کشان چاہو نہ چاہو خواہی نہ خواہی تکلیف پر تکلیف دھیلتے ہوئے بالآخر اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وہاں پیشی ہو کر رہے گی حاضری ہو کر رہے گی ایک رائے یہ ہے کہ ملاقی میں جو یہ ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع ہے قدھا مشقت جو مشقت تم کر رہے ہو تمہیں اس سے لازمان ملنا ہے دیکھنا ہے وہ جو فرمایا گیا ہے جس نے ضررے کے ہم بدن نیکی کی ہوگی وہ دیکھ لے گا جس نے ضررے کے ہم بدن بری کمائی ہوگی سامنے دیکھ لے گا سامنے دیکھ لینا ہی تو ملاقات ہے تو کس شے سے ملاقات ہوگی یا کس ہستی سے ملاقات ہوگی دو آراء موجود ہیں مفسرین کی بعض کے نزدیک جس سے ملاقات ہوگی وہ ہے پروردگار کی ذات تمہیں لا محالہ مشقت پر مشقت جھیلتے ہوئے اپنے رب کی طرف کشا کشا جانا ہے اور پھر اس کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے اور ایک یہ ہے ملاقی کا جو یہاں پہ جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع یہ مشقت یہ جو تم جھیل رہے ہو تمہیں اس سے ملاقات کرنی ہوگی یہ مشقت اس کا حاصل اس کا نتیجہ اس کا ثواب اس کا بدلہ اس کی جزا یا صدا لازمان تمہارے سامنے آ کر رہے گی یہ مفہوم اگر لیا جائے تو یہ جواب ہے اعضاء کا اس دن اچانک تمہارے سامنے اپنا سارا نام آیا مالا جائے گا وہ آیاء نبارکہ جو سورہ کحف کی میں بیان کر چکا ہوں بارہا اس کا حوالہ دیا ہے جو عمل کیا ہوگا اسے موجود پائیں گے تو ملاقات اپنے عمل سے ہو کر رہے گی اب اس جانی تمہید کے بعد کہ میرے نزدیک یہ آیاء مبارکہ جواب ہے اعضاء کی شرط کا اب اس کے مفہوم پر غور کیجئے قدہ کسے کہتے ہیں قدہ کے دو پہلو ہیں اس کے اندر کوئی مشقت طلب کام محنت طلب کام اور دائر بات ہے مشقت اور محنت جو ہے وہ پسندیدہ شہ نہیں ہوتی ناغواری کی ایک کیفیت جو ہے اس کے اندر ناغو حالہ شامل ہوتی ہے تکان پھر یہ کہ جیسے خراش آ جائے کھال کے اوپر اس کے لئے قدہ کا لفظ آتا ہے تو انسان جو ہے لہو لہان جسے کہا جائے انسان جو بھی محنتیں کر رہا ہے جو بھی مشقت کر رہا ہے اس سب کے لئے تعبیر ہے قدہ کلس انکا قادحن لاربکا قدھن فملاقی تمہیں لا محالہ اپنے رب کے طرف بڑھنا ہے رفتہ رفتہ کشا کشا مشقت پر مشقت جلتے ہوئے یہ ہے اصل میں وہ اہم فلسفہ کہ ہر انسان کے لئے اس دنیا میں محنت مشقت اور رنج و محن اب یہ محن کا لفظ جو ہے محنت بھی اس سے بنا ہے اور محن رنج کو بھی کہتے ہیں رنج و محن محنت کوشش یہ دو جوہد مشقت اور محن کسے کہتے ہیں رنج کو غم کو رنج و محن تو یہ انسان کا مقدر ہے یہ مضمون جو ہے ایک بڑا اونچہ فلسفیانہ خیال ہے اور قرآن مجید میں جیسا کہ میں نے ارس کیا ہے اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں سورہ بلد کا بھی مرکزی مضمون یہی ہے لَا اُقْسِمُ بِهَادَ الْبَلَدْ وَانْتَحِلُّمْ بِهَادَ الْبَلَدْ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي قَبْدْ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے مشقت ایک کو کرنی ہے میں نے اپنے وہ جو میری تقریر تھی اور وہ کتابچہ جو ہے سورة العصر پر راہِ نجات اس میں تفصیل سے بیان کی ہیں یہ باتیں کہ انسان بداہر یہ محسوس کرتا ہے کہ جو غریب ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ امیروں کے لئے کیا ہے کوئی مشقت نہیں کوئی رنج نہیں بڑے آرام ہیں ان کے پاس ہر طرح قائش ہے یہ امیروں سے جا کے پوچھئے کہ ان کی مشقت کیا ہے ان کو کیسے کیسے صدمے ہوتے ہیں ان کے لئے کیسے جو ہے راتیں گدارنی مشکل ہو جاتی ہیں ٹرینکولائزر انہیں زیادہ کھانے پڑتے ہیں انسان جو غریب ہے اس کے لئے جسمانی مشقت ہے ذہنی کونفت اتنی نہیں ہوتی رات کو جاتا ہے تو ایسا سو جاتا پتہ نہیں ہوتا اسا رات کو سویا اور صبح کی خبر لے گا پاؤں پھیلا کر لیکن یہ جو ہیں ان کو چاہے ائر کنڈیشن جو ہیں کمرے میں یسر ہوں اور چاہے نرم گدیلے موجود ہوں نہیں آ رہی علاؤ جلا ہوا ہے اندر ذہن میں کوئی بھٹی دہکی ہوئی ہے کوئی رنج ہے کوئی پرابلمز ہے کوئی مسائل ہے کوئی کونفلکس ہے کوئی طرح طرح کی کونفلکس ہے طرح طرح کی تضادات ہیں اور اس کی وجہ سے جو ہے زندگی جو ہے وہ انسان کے لئے دوبر ہو گئی سوسائیڈ جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے زیادہ عمیر لوگ کرتے ہیں غریب تو نہیں کرتے ہیں غریبوں میں سوسائیڈ ویڈ بہت کم ہے اس لیے کہ وہ ذہنی کو جذباتی جو ہے معاملہ تو زیادہ ان کے سامنے ہیں ان کے لئے یہ زیادہ مشقت ہے تو ہر انسان کے لئے کہ الدنیا سید المومن و جنت الکافر تو جنت الکافر بھی درقیقہ ظاہری اعتبار سے ہے ورنہ دل کا اتمنان تو انہیں حاصل نہیں ہوتا بلکہ دل کا اتمنان یہاں مومن کو حاصل ہوتا ہے یا ایتہا نفس المطمئن نترجعی لارب کے راویت مردیہ چاہے فاقع ہو اور چاہے جو ہے کسی کھردری چکائی کے اوپر پڑا آدمی سو رہا ہو لیکن یہ کہ اسے دل کا اتمنان تو سکون حاصل ہے ظاہری اعتبار سے یہ دنیا جو ہے مومن کے لئے قید خانہ اور کافر کے لئے ایک باغ ہے جنت الکافر تو اس اعتبار سے سوچئے کہ مشقت اور محنت اور رنج و غم آج کل جو بہت سے فلسفے بہت ہی زیادہ جو مقبول فلسفے ہیں ان میں سے وجودیت کا ایک فلسفہ ہے ایگزنسٹانشلزم جس میں کرکے گارڈ پہلے مبتدی ابتدا کرنے والے وہ تھے لیکن یہ کہ جو زیادہ پھیلا ہے یہ عدبی انداز میں وہ فرانسیسی ایک عدیب اور فلسفی ساترے یا ساغت جسے کہتے ہیں وہ اپنی زبان میں اس نے اس کو اور اس کا جو لازمی جوز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے لئے کرد اور خزن یوں سمجھئے کہ لازم و ملتوم ہیں حیات انسانی کرد اور خزن اس کے ساتھ چمٹا ہوا ہے لا مرانا اسی کو غالب نے کہا تھا کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں لیکن یہ کہ میں نے اپنے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ بھی ظاہری سی بات ہے کہ موت نجات دے دے گی لیکن یہ کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پائے اب تو کدھر جائیں گے یہ ہے جو سب سے بڑا خسارہ ہے جو وہاں جا کر بھی چین جو ہے جن کو میں اثر نہ ہوا وہ ہے در حقیقت جو خسارے میں رہے باقی اس دنیا میں تو مشقت جھیلنی ہے مومن کو بھی جھیلنی ہے کافر کو بھی جھیلنی ہے اللہ پر ایمان رکھنے والا اسے بھی یہاں پر کام کرنا ہے محنت جھیلنی محنت بشقت برداشت کرنی ہے اور مختلف قسم کے صدمے بھی آتے ہیں آخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اتنا اثر تو ہوا تھا جذباتی طور پر حضرت ابراہیم کے انتقال پر آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے تھے حضور پر بھی یہ اثر تو ہوا تھا حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر کہ زبان سے وہ الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی نہ ہو حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اندر جو ایک طوفان اٹھ رہا ہے اس کا ایک اظہار یہ ایک عارضی سا ایک طبی سا اثر ہے مستقل نہیں ہوگا مستقل یہ ہے ماشاء اللہ کانا وما لم یشا لم یکن بات ختم ہو گئی جو اللہ نے چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہتا تھا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اب ہمارے لئے تو کہ حرچ ساقی ماریخ اینے ہلتا فست ہمارے ساقی میں جو بھی ہمارے پیالے میں انڈیل دیا ہے رطف و کرم ہے اس کا جو بھی انڈیل دیا ہے کسی وقت وہ ہمیں آزمہ لیتا ہے تکلیف دے کر اگر اس پر آدمی صبر کرتا ہے کفارہ بن جاتی ہے تکلیف نہ معلوم کتنے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی مومن کے لئے اس اعتبار سے دیکھئے تو واقعہ یہ ہے کہ یہ جو ہے کرد اور یہ رنج اور غم یہ جتنا آدمی ذہین ہوگا جتنے اس کے احساسات جو ہے لطیف ہوں گے اتنا ہی زیادہ رنج اور کرد اور خزن اس دنیا میں اس کے ساتھ چمٹا رہے گا احساس کند ہے پر وائد نہیں کیا کسی نے کہہ دیا کہہ دیا کہہ دیا ہوگا جائے جہنم اور ایک وہ ہے یہ کیا کہہ دیا اس نے اب یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی حساسیت اور اس کے اندر جو بھی کیفیات ہیں وہ گویا تھے بھٹی ہے کہ جو اس کے اندر ایک علاؤ ہے جو جل گیا ہے اس کے اندر جو ہے اس کی تپیش ہے اس کو جو محسوس ہو رہی ہے جتنا حساس ہوگا ذہین ہوگا تو اس میں ذرا نوٹ کر لیجئے ایک بات ایک تو یہ فلسفہ کہ قید حیات و بند غم مسل میں دونوں ایک ہیں باقی وہ اس میں جو ایک کیفیت ہے کرب جو ہے وہ ہر انسان کا مقدر ہے اور موجود کا کرب ہے اس کو میں ارز کر رہا ہوں آپ سے کہ ایک تو کرب اور محنت اور مشقت اور قدح اور قبد جو ہے یہ دو الفاظ میں نے قرآن کے اشتماعیل کی انکا قادحون الاربکا قدحن اور لقد خلقنا الانسانا فی قبد یہ قدح اور قبد اور مشقت اور رنج اس کا ایک معاملہ تو ہے فیزیکل مشقت جھیل وے انسان ایک اس سے بھی اوپر درہ لطیف ہوگا جذباتی طور پر آپ کا کوئی عزیز فوت ہو گیا اب ایک جذباتی کیفیت ہے کوئی فیزیکل نہیں ہے یہ لیکن جذباتی طور پر آپ کو اس کا سنگمہ ہو رہا ہے ایک نہایت لطیف جو قرب ہے وہ در حقیقت روحانی قرب ہے اور یہ روحانی قرب اس کی بنیاد کیا ہے یہ آپ کو ملے گی مسنوی مولانا روم میں بشنو ازنے چو حکایت میں کند یہ جو ہمارے اندر روح ہے جس کے اندر ہم یا تو انوار جذب کر رہے ہیں نیکیوں کے بھلائیوں کے ایمان کے اونچے خیالات آلہ خیالات صحیح علم صحیح نظریات اچھے اعمال اخلاق یا تو ان کے انوار جذب کر رہے ہیں یا جو بھی نفسانیت ہے نفس پرستیاں ہیں خواہشات کا جو بھی ہمارے اوپر غلبہ ہے اس کی وجہ سے ظلمانیت اس کے اندر ہم جذب کر رہے ہیں یہ روح ہے کیا اصل میں یہ ایک دیوائن الیمنٹ ہے یا سلونہ کانی روح قل الروح من عمر ربی وما اوٹی تم من العلم اللہ قلیلہ یہ ہے کہ جو اس پنجرے کے اندر یہ روح جو ہے یہ یہاں کی شہ نہیں ہے اس عالم کی شہ نہیں ہے باقی ہمارا پورا وجود اسی عالم کا ہے یہی خاک سے بنا ہے خاک ہی سے اس کی غزہ آ رہی ہے خاک یہی سے اسی زمین میں سے جو ہے اس کے تمام تقویت کا سامان اس کا تغزیہ اور تقویت سارا زمین سے زمین ہی کیش ہے ایک الیمنٹ ہمارے اندر روح کا وہ ہے جو زمینی نہیں ہے خاکی نہیں ہے اس کا جو بھی کہیں اب اس کے لیے لفظ جو ہے استعمال کرنا بڑا خوفناک ہے اس کا آپ ایک تعلق کہہ لیجئے بڑا گہرا تعلق ہے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ بڑا قرب حاصل ہے اسے ذاتِ باری تعالیٰ کے ساتھ یہ یہاں اس پنجرے کے اندر بند کرتی ہے بند ہے یا قرب جو اسے حاصل تھا اس سے جو یہ ایک بوت کی کیسیت جو ہے اس کے اوپر تاری کر دی گئی ہے یہ اس کا قرب ہے بشنو ازنے جو حکایت میں کنن بس جدائی ہاں شکایت میں کنن اس کے لیے انس اگر ہے یہاں اگر سکون اور تمانیمت ہے تو ذکر اللہ کے ساتھ اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَقْمَئِنُ الْقُلُومِ اسے تقویت ملتی ہے تو کلام اللہ کے ساتھ اس لیے کہ یہ عبر اللہ ہے یہ روح عبر اللہ ہے اس کو اگر اتمنان حاصل ہوتا ہے تو ذکر اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کو غزہ تقویت و تغذیہ ملتا ہے تو کلام اللہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کی اصل خوشی کیا ہے کُلُّ شَائِنْ يَرْجُعِلَىٰ اَسْلِهِ یہ تو آلَا عِلِّيِّين میں جانا چاہتی ہے آلَا عِلِّيِّين تو وہ جگہ ہے آپ اندادہ کیجئے یَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونِ اس کی یرننگ جو ہے اس میں جو آرزو ہے اس میں جو تمنا ہے اس بود کا وقت جو جتنا بھی ہے اس فصل کو یہ شاہ گزر رہا ہے اس پر یہ ہجر کی ایک کیفیت ہے اس پر اس کو تو وصل درکار ہے یعنی قرب باری تعالیٰ اور یہ حاصل ہو جائے گا تو یہ کرب جو ہے اسی سے آپ جوڑ لیجئے یہ فلسفے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کیے ہیں نبی کے لیے بھی اور اولیاء اللہ کے لیے ان کو جو اصل لذت حاصل ہوتی ہے وہ تو یہ کہ وہ بیٹھے رہے اللہ کے ساتھ لو لگا کر انہیں جب حکم دیتا ملتا جاؤ یہ شاہ گزرنے والی شاہ ہے اس لیے کہ اب لوگوں سے اب آپ کو جا کر بات دعوت دینی ہے کوئی فقرہ چست کر دے گا کوئی کہہ گا پاگل ہیں آپ کوئی کہہ گا معلوم ہوتا ہے جنون کا عرضہ ہو گیا ہے کوئی کہہ گا شاعر ہیں ٹھیک ہے شیر تو اچھے کہے ہیں کہاں نبوت کہاں تم تم سے بہتر کوئی آدمی اللہ کو نہیں ملا تھا تم ہی رہ گئے تھے کہ نبی بنا کر بھی جائے اب اس کا تقدر قلب پر آئے گا اے نبی ہمیں خون معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اسے آپ کا سینہ بھیجتا ہے کہاں یہ کیفیات یوں کہ یہ کہ دربدر جو ہے وہ آدمی جو ہے جس طریقے سے بھی اب کیفیت ہو جو حضور نے کہا ہے اپنے جو جو میں تائیم والی دعا میں الہ من تکلونے الہ بعینیتا جہبونی اور الہ عدو ملک تاملی اللہ مجھے کس کے حوالے کر دیا دشمن کے حوالے کر دیا جو چاہے میرے صد کر گزرے یہ رسوائی جو ہو رہی ہے اللہمہ علیکہ اشکو زوفا قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی ناس یہ رسوائی ہو رہی ہے لوگ جو ہیں وہ توہیم کر رہے ہیں تو مجھے کیا حوالے کر دیا کہاں یہ کام کہاں یہ کہ لاؤ لگا کر اپنے رب کے ساتھ آدمی بیٹھا ہوا وہ یہ بھی غالب کا دیکھئے مصرہ یاد آیا بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے جی دل چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے اقبال نے اپنا ایک لیکچر اسی سے شروع کیا ہے عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے قول سے کہ شیخ عبدالقدوس اور گنگوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ محمد عربی بالائے آسمان رف تو باز آمد با خدا آگر من رفت مے باز نا آمد مے محمد عربی بالائے آسمان گئے وہ جو میراج اور پھر واپس آگئے خدا کی قسم اگر کہیں میں وہاں پہنچ جاتا کبھی واپس نہ آگا یہ فرق بتایا ہے علامہ اقبال نے کہ ایک ہے مستک ایکسپیرینس اور ایک ہے پروفیٹک ایک نبوت کا ایک تجربہ ہے نبی کو تو اس لئے اللہ اٹھاتا ہے اور کہ تاکہ وہ اوروں کو بھی اٹھا کر لائے اور جو ایک خاص انداز ہے اور یہ اللہ کا وہ پھر اس کیفیت سے نکلنا نہیں چاہتے مجبوراً نکلنا پڑے تو بات اور ہے تو یہ کرب ہیں مختلف ایک کرب وہ روحانی کرب ہے یہ کرب تو لازم ان جب تک کے جس کے اندر بھی وہ روحانی زندگی موجود ہے اس کی طلب تو ہوگی حضور کی اللہ کے سامنے تو سامنے ہو میں سجدہ کروں پھر لطفہ سجدہ کرنے کا وہ ہے معاملہ وہ قرب ہو حضوری کی کیفیت ہو یہ جتنا بھی یہ فصل کا اور حجر کا وقت ہے زندگی دنیا کی یہ تو اس کے لئے ایک طرح کی مشقت ہے ایک طرح کا بوجھ رجل غم ہے پھر باقی یہ میں نے تدریجن آپ کو بتایا عام آدمی ہیں وہ بھی مشقت اس کی مشقت کچھ اور ہے جیسے کہ لدو اونٹ ہے اس کے اوپر بوجھ لادا جا رہا ہے جیسے کہ کولو کا بیل ہے چل رہا ہے دن بھر کی اس کی مشقت ہے ایسے ہی عام انسان جو ہے ان کی اکثریت جو ہے جسمانی مشقت جسمانی عوارس محلومیوں کا احساس ان کے پاس دولت ہے ہمارے پاس نہیں ہے ان کے پاس فراوانی ہے ہمارے پاس ملنا تو رہتی آج ہے یہ صدمے ہیں لیکن صدمے سے بری کوئی نہیں سب سے اوچھا بھی انسان پہنچ جائے گا تو وہ جو اللہ کے اور بندے کے درمیان اس حیات دنیاوی کا جو مادی پردہ پڑا ہوا ہے یہ پردہ ہی سب سے بڑا کرنے ہیں یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ شاہ گزرنے والی شئے ہیں اسی کے لیے نوٹ کیجئے حضور کے جو آخری الفاظ ہے حیات دنیاوی حیات دنیاوی کے آخری الفاظ اللہم فر رفیق العلا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے تاب تھے اب پروردگار بس اب یہ جو بھی فصل ہے یا جو بھی چہالہ کے حضور کا فصل اس نوعیت کا تو نہیں جیسا ہمارا ہے معاذ اللہ وہاں تو حضور کی قیفیت جو ہے جو اس حیات دنیاوی میں رہتے ہوئے حضور کی قیفیت ہو سکتی تھی وہ آخری درجہ میں محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایوکم مسلی تم میں سے کون ہے مجھ جیسا اب یہ تو انہا ربی میں تو اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا ہے اس کے باوجود کچھ نہ کچھ پردہ تو ہے آخر خیات دنیاوی ہے یہ مادنی سلسلہ ہے لہذا وہ بھی اب گوارہ نہیں پروردگار یہ واقع ہے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور نے اپنے اس مرض وفات میں جب ذرا سا مخفہ ہوا تھا قبیت کو اسمبلی تھی حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے آپ برامد ہوئے حجرے سے حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے حضرت اباس حضرت علی دونوں نے سہارا دیا ہوا تھا حضور کو حضرت ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے انہوں نے سمجھا کہ حضور آگئے تو اب امامت آپ کو کرنی ہے آپ نے اشارہ کیا نہیں نماز پڑھاؤ اور حضرت ابو بکر کے پاس برابر بیٹھ کر نماز میں آپ شریف ہوئے امامت حضور کی وہی اب حضور کا اقتداء کر رہے تھے حضرت ابو بکر اور حضرت ابو بکر کا اقتداء کر رہی تھی پوری جماعت اس نماز کے بعد حضور نے پھر جو ختمہ دیا تھا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ابھی اور الفاظ ایک ذکر میں جو یاد نہیں ہے کہ وہ چاہے تو اپنے قرب جو ہے اس کو قبول کرے اور چاہے یہ جو دنیا کے اندر رہنا اختیار یہ انبیاء کو ملتا ہے متعدد روایات ہیں کہ یہ اختیار انہیں دیا جاتا ہے موت کے بارے میں تو بندے نے تو اپنے رب کا قرب ہی پسند کر لیا ہے اس پر حضرت ابو بکر رو پڑے تھے باقی حضرات روئے کہ یہ کیوں روئے احران ہوئے کیوں روئے حضرت ابو بکر نے سمجھ دیا کہ حضور نے اپنی انتقال کی خبر دی لیکن میں امفیسائز کر رہا تھا کہ حضور پر بھی اب یہ وقت جو اس دنیا میں گزر رہا تھا ایک طرح سے شاہ گزر رہا تھا اور آپ بھی وہ تھوڑا سا باریک سا پردہ بھی جو پڑا ہوا تھا اب وہ آپ پر گران گزر رہا تھا اللہم فی الرفیق العالی اب تو بس یہی پسند ہے مزید یہاں رہنا جو ہے وہ گوارہ نہیں مشقت پر مشقت تکلیف پر تکلیف یہ کرب جھیلنا ہی ہے برداشت کرنا ہی ہے یوں سمجھئے کہ یہ کرب کا لفظ جو میں اب استعمال کر رہا ہوں یہ مختلف لیولز میں نے بیان کر دیئے مشقت جسمانی جذباتی کوفت پھر یہ کہ مجرد وجود کا کرب اور مجرد اس بات کا کرب کہ اللہ سے کچھ فصل ہے یہ مادلی پردہ درمیان میں حائل ہے یہ مختلف لیولز ہیں اور ان لیولز کے حساب سے لیکن آیت کا انتباغ سب پر ہوگا یا ایوہ الانسان انکا قادحن لا ربکا قدھن فملاقی میں نے جیسا کہ ارز کیا آپ کو کہ قدھن فملاقی میں ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے اپنے رب سے ملاقات ایک یہ ہے کہ اپنی اس مشقت اور محنت سے ملاقات فمن یعمل مسقال ذرہ اپنی اس محنت کی کا نتیجہ اس سے ملاقات ہو کر رہے گی ملاقات کرنی ہوگی اس معنی میں یہ گویا کہ جواب بن گیا ایزا کا ایزا جس بارہ مرتبہ آیا سورہ تکویر میں علمت نفسم ما احضرت ایزا چار مرتبہ آیا سورہ انفتار میں علمت نفسم ما قدمت و اخرت اور یہاں دو مرتبہ آیا کہ ہر جان کو ملاقات کرنی ہوگی اپنے اعمال سے خیر کمایا ہے تو سامنے پائے گا اور شر کمایا ہے تو سامنے پائے گا اس اعتبار سے گویا کہ یہ اسی مضمون کو ادا کیا گیا ہے ذرا مختلف اسلوک میں اب یہاں پر بہت سادگی کے ساتھ بات آ رہی ہے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ قرآنِ مجید میں اس سے پہلے سورہ حاقہ وغیرہ میں یہ مضمون آ چکا ہے اعمال نامیں دیے جائیں گے جب میدانِ حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں سامنے کسی کو اعمال نامہ تھمایا جائے گا دہنے ہاتھ میں اور کسی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بائیں ہاتھ میں دیے جائے گا اصحاب الیمین اصحاب الشمال یہ مختلف جو ہے تعبیرات آ چکی ہیں لیکن یہاں اس میں ایک تعبیر کا اضافہ ہے جہاں تک تو اصحاب الیمین کا معاملہ ہے وہ واضح ہے فَأَمَّا مَنْ اُوتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِنِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا وَيَنْقَلِبُ الٰہِ اَحْلِهِ مَسْورًا تو جس کو بھی اعمال نامہ دیا جائے گا اس کے دہنے ہاتھ میں تو اس سے حساب لیا جائے گا بہت آسان حساب اور وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف اپنے لوگوں کی طرف خوش و خرم مسرور کہ جان بچی لاکھوں پائے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دیا یہ گویا کہ بہت بڑا بوجھ ہوگا کہ جو اس وقت ان کے اوپر جو تھا ان کے عصاب پر وہ اتن جائے گا جسے سائی آف ریلیف کہتے ہیں اب خوش و خرم اس کا میں نے پچھلے درس میں حوالہ دیا تھا کہ تقابل کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ تور میں آیا ہے اِنَّا قُلْنَا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ہم دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرتے ڈرتے رہے کانپتے رہے لرستے رہے خائف رہے کیا ہوگا ہمارا حشر کیا ہوگا انجام روک ٹوک بچوں کے اوپر بھی اولاد کو بھی منع کرنا اہل و عیال کو بھی نیکی کا حکم دینا کان ایامر اہلہو بِالسَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ نماز کا زکاة کا حکم دیتے رہنا تو دنیا میں یہ زندگی جو ہے وہ خوش و خرم اس معنی میں جیسے کہ غافل انسان اپنی اولاد کے اندر مگن ہے اچھے سے اچھا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے حلال حرام کی کوئی تمیزی نہیں ساری نعمتیں جمع کر دی ہیں آسائشیں فراہم کر دی ہیں بڑے اوچھے سکول میں داخلہ لے دیا ہے امریکل سکول میں داخلہ کرا دیا ہے پانچ سات ہزار روپے مہانہ تنخواہ اس سے کوئی بحث نہیں کہ یہ بلیک بارکٹنگ سے پیسے آ رہے ہیں یا سمگین سے آ رہے ہیں تو یہ ایک زندگی تو یہ ہے گھر جو ہے نظر آتا ہے آباد بچے کھیل رہے ہیں وہ علا فرنیچر ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو جیسے سورہ کحف میں آیا ہے کہ وہ جو شخص داخل ہوا اپنے باغ میں وَدَخَلَ جَنْمَتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِ قَالَ مَا ظُنُّ اَنْتَبِيدَهَا دِهِ عَبَدَا وَمَا ظُنُّ سَعْتَ قَائِمَتَا وَلَا اِرْمُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَا جِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبَا یہ کیفیت اور اہلِ ایمان کو ہر وقت دامنگیر ہے فکر کیا ہوگا من قیم در یومِ دین اُس جزا و صدا کے دن میرا حال کیا ہوگا میں کس گروہ میں شامل کیا جاؤں گا کہیں ایسا تو نہیں اپنے آمال کی طرف دیکھتا ہے تو تھر راتا ہے کامتا ہے لرستا ہے رحمتِ خداوندی سے امید ہوتی ہے سہارا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے یہ سورہ نور میں بھی فرمایا گیا ہے لیکن یہ کہ اس کے باوجود یہ سارے عمال کے باوجود لرزا و ترسا کامتے رہتے ہیں ڈڑتے رہتے ہیں جس دن کے نگاہیں اُلٹ جائیں گی یہ کیفیت ہے لیکن اس وقت جب وہ لوٹے گا وہ صاحبِ یمین جس کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں وہ جو ہے عمال نامہ دیا گیا وہ بندہِ مومن جس نے اچھے عمال کے انبار اپنی روح میں جزد کیے تھے وہ اب جب لوٹے گا وہاں سے تو آئے گا وَيَنْ قَلِبُ الٰہِ مَسْرُورًا وہ لوٹے گا اپنے اہل کی طرف خوش و خرم حسابِ یسیر کے بارے میں میں چاہتا ہوں کہ نوایات آپ کو سنا دوں حسابِ یسیر سے مراد کیا ہے پہلے تو قرآنِ مجید کے دو مقامات جس میں تقابل کیا گیا ہے سورہ رات کی اٹھارہ نمبر آئے تھے یہ ایک تو ہے سوئل حساب جسے کہا گیا برا حساب اور ایک یہ ہے حسابِ یسیر تو سوئل حساب کے لیے لِلَّذِينَ استجابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا جن لوگوں نے اپنے رب کے احکام پر لبیق کہی تھی ان کے لیے بھلائی بھلائی ہے خیر ہے وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ لَوَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْرَضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ بَعَهُ لَفْتَدَوْبِهِ اُولَائِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کے احکام پر کان نہیں دھرا تھا رب کی پکار پر لبیق نہیں کہا تھا ان کے پاس اگر پوری دنیا کی زمین بھر دولت اور سونا اور دروں سیم جمع ہو جائے اور اس جتنا اور بھی ہو تب بھی وہ اپنی جان اپنی گلو خلاصی کے لیے اس صدیہ میں دینا چاہیں گے لیکن ان لوگوں کا حساب ہوگا بڑا برا حساب بڑا سخت حساب ان سے کڑا حساب لیا جائے گا یہ پوری پوری ایک ایک پائی کا حساب ہوگا وہ حدیث جبارہا میں نے آپ کو سنائی ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے عمر دی تھی ہم نے اسی برس کہاں فنا کی کہاں گوائی وعن شباب ہی فی ما ابلا خاص طور پر شباب کا دور امنگوں کا قوتوں کا وہ جوانی کہاں گلائی مال کے بارے میں حساب دو پائی پائی کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے جائز سے کے ناجائز سے اور کہاں خرچ کیا تھا عللہ و طللوں میں کیا تھا یاشیوں میں کیا تھا یا خیر کے لیے بھلائی کے لیے اللہ کے لیے انفاق کیا تھا اور آخری سوال جو علم حاصل کیا اس میں عمل کتنا کیا ایسا تو نہیں کہ علم کے تو ہم بار جمع کر لیے ہو دماغ میں اور عمل کے ایک چھٹانک ایک طولہ بھی موجود نہ ہو یہ تضاد جو ہے علم اور عمل کا یہ تو گویا کہ کریڈٹ نہیں بنے گا بلکہ لائیبیلٹی بن جائے گا یہ ٹنو علم جو ہے اس کا نتیجہ جو ہے اس کا تو الٹا نہیں بن سکتا ہے بارال اب اس کے مقابلے میں دیکھئے سورہ احقاف کی آیت نمبر سوڑہ اولائکا اللذین نتقبلوا عنہم احسن ما عملو وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّعَاتِهِمْ کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا ہم ان سے بہترین ان کے عمل قبول کر لیں گے اور جو برائیاں ہیں ان سے تجاوز کریں گے اعراض کریں گے یعنی ان کی طرف کلتفات ہی نہیں کریں گے توجہ نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ بھی ہوگا اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم یہ جو کیفیت ہے اسی کو یہاں حساب یسیر سے تعمیر کیا گیا نیکیوں پر نگاہ رکھی ٹھیک ہے تم نے یہ کام اچھا کیا یہ بڑا اچھا کیا ٹھیک ہے یہ بہت اندہ خدمت تھی تمہاری اور نظر انداز کر دیا نہ تجاوز ہو تجاوز کر جانا جیسے دیکھا یہ صفحہ خراب ہے اُلٹ دیجئے اس کو اس کا ذکر بھی کرنے کی ضرورت نہیں یہ ہے اللہ کا معاملہ ہے اللہ کو اختیار حاصل ہے یہ حساب کی جو کیفیت ہے ایک ہے وہ پائی پائی کا حساب دو ایک یہ ہے کہ نیکی موٹے موٹے عمال ٹھیک ہے جاؤ اور جو برائیہ ہیں ان سے تجاوز یہ ہے حساب یسیر اس میں جو احادیث میں سنانا چاہتا ہوں یہ احادیث مخاری مسلم مسند احمد ترمیزی سنن یہ سب میں موجود ہیں حضرت عائشہ سے مرمی ہیں یہ روایات دو روایات آپ کو سنا رہا ہوں ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک روز سنا حضور کو یہ فرماتے ہوئے دعا کرتے ہوئے اللہم حاسب نی حساب یسیرا اے اللہ مجھ سے حساب لی جو حساب یسیر یہاں ذرا توقف کر لیجئے کہ حضور کو بھی کس قدر فکر دابنگیل ہے اس کی مجھے کیا ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہیں جن کا مقام بلند ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہمارے لئے جس کو وہ کہتے ہیں کہ حسنات الابرار سیئیات المقربین عام ابرار کے جو حسنات شمار ہوں گی مقربین کے کھاتے میں شاید وہ سیئیات شمار ہو جائے ہمارے لئے جو نیکی کا بڑا اونچا مقام ہوگا صحابہ اکرام کے اعتبار سے شاید وہ ان کے مقام سے فروتر رہ کر انہیں جواب نہیں کر دی پڑ جائے کہ تم تو محمد کی صحبت تمہیں ملی صلی اللہ علیہ وسلم اور تم یہاں تک کیوں رہے تمہیں تو آگے بڑھنا چاہیے تھے اور ہم اگر اس کا سوا حصہ بھی کر دیں تو یقینا ہمارا تو گویا کہ بہت بڑی کامیابی ہے بہت بڑی کامیابی ہے اس اعتبار سے حسنات الابرار سیئیات المقربین تو یہاں پر حضور بھی فرما رہے اللہم محاصب من حساب اليسیرہ پروردگار مجھ سے حساب لی جو آسان حساب فقل تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا من حساب اليسیر حضور یہ حساب اليسیر کیا ہے حساب اليسیر کا اسی سورہ آقاف کی سولویں آیت سے حضور نے حوالہ دے کر اس کی مضاحت کی کہ اس کی کتاب میں بس دیکھا جائے گا سرسری طور پر جائزہ لیا جائے گا اور جو برائیاں ہیں ان سے جو ہے درگدر کیا جائے گا تجاوش کیا جائے گا نظر انداز کرنی جائیں گی اور جان لو کہ جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا مناقشہ کیا گیا فقد حلق وہ تو حلاق ہو گیا کوئی انسان نہیں ہے کہ جس سے اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے اور پھر بھی وہ بچ جائے یہ معاملہ مشکل فقد حلق پھر تو وہ حلاق ہو گیا دوسری روایت ہے عناع شطان رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نوقش الحساب فقد حلق اب یہ دیکھئے روایت چاہے ہو سکتی ہے ایک ہی ہو ترتیب بنل گئی ہے آخیر میں جو بات آئی تھی اس روایت میں وہ یہاں پہ پہلے آ گئی ہے اور جو وہاں پہلے تھی وہ یہاں بعد میں آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے یہ مختلف مواقع کی بات ہو اللہ علم حضور نے فرمایا کہ جس کا حساب لے لیا گیا اور جس سے حساب میں جھگڑا کیا گیا من نوقش حساب فقد حلق وہ حلاق ہو گیا فقلتو یا رسول اللہ ان اللہ تعالیٰ یقول فَأَمَّا مَنُوْتِيَا كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَصَوْفَيُحَاسِمُوا حِسَابًا يَسِيرًا تو میں نے ارز کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے یہ آیات جو ہیں یہ کوٹ کی گئیں کہ جس نے جس کو بھی آمان نام داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب ہوگا آسان حساب فقالا اس پر حضور نے فرمایا ذَلِقَ الْعَرْضِ یہ بس صرف پیشی ہو گئی کہ پیشی ہے ہو گئی لیکن مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ عُزَّبَا لیکن جان لو ہے عائشہ جس سے بھی حساب کے اندر مناقشہ ہوا اس پر تو عذاب آ کر ہے تو یہ ہے قرآن مدید کے حوالے سے حسابِ يَسِير کے وضاحت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں حسابِ يَسِير بڑے توجہ کے ساتھ دعا کیجئے اللہم حاسبنا حسابا يسیرا اللہم حاسبنا حسابا يسیرا اللہم حاسبنا حسابا يسیرا تو یہ تو عبرار کا معاملہ تین آیات میں ختم ہوا فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا خوش و خرم آئے گا شادہ و فرحان کامیابی ہو گئی اللہ نے اپنے دامن رحمت میں ہمیں چھپا لیا اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ البتہ وہ رہے وہ جن کو کتاب تھمائی جائے گی ان کی پیٹھ کے پیچھے سے یہ ہے خاص انداز جو صرف اسی مقام پر ہے اور کسی مقام پر نہیں شمال یہ جو ہے بایاں ہاتھ اصحاب و شمال یہ تو بہت مرتبہ آیا ہے لیکن یہ کہ یہ پیچھے سے کیوں ہے بس کی مختلف تعبیرات کی گئی ہیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ایک یہ بات کہی گئی ہے کہ چونکہ بیسے تو ہر انسان کو معلوم ہوگا میرا کیا حشر ہونا ہے جنہیں یہ خطرہ ہوگا کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں تھمائے جائے گا وہ اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں گے تو پیچھے سے ہی ان کو پھر وہ تھبا دیا جائے گا ایک تعبیر یہ کی گئی ہے جیسے آدمی جو ہے وہی کہاوت کہ ملی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کرتا ہے تو وہ ہاتھ پیچھے کر لیں گے تاکہ داہنہی ہاتھ نظر آئے کسی طرح ہمارے داہنے ہاتھ میں تھما دے کوئی فرشتہ غلطی سے تو اس سے ہماری جان بچے لیکن یہ کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے سے ایک یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہوں گے جیسے ملزموں اور مجرموں کے ہوتے ہیں تو وہ وراہ ظاہرے ہی ان کے بائیں ہاتھ میں جو چیز تھما دی جائے گا ولہ عالم لیکن یہ کہ یہ تابعی جیسا کہ میں نے ارز کیا صرف کسی مقام پر ہے وراہ ظاہرے ہی واما من اوتیا کتابا وراہ ظاہرے ہی فصوف یدعو سبورا سبورا حلاکت بربادی تو وہ پکارے گا موت ہائے موت کاش کے موت آ جائے کاش کے ختم ہو جائے میری زندگی نہ ہو اب نسیم منسیہ ہو جاؤ کنتو نسیم منسیہ یا لیتنی کنتو نسیم منسیہ یا جیسے یا لیتنی کنتو ترابہ کاش کے میں مٹی ہوتا مراہ کاش کے مادر نزاز پکارے گا موت ویسلا سڑیرہ اور جھوک دیا جائے گا اس بھڑکتی ہوئی آگ میں وہ آگ میں جیسا کہ میرا ایک تصور تو اللہ عالم یہی ہے کہ اسی زمین میں وہ آگ بھی ہے جیسے ہمارے ساتھ ہی ہماری جنت بھی ہے ہماری دوزخ بھی ہے وہ عمال نامہ جو ہے ہمارے اندر درج ہے وہ تو جو بھی ہے انسان کا وہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے اندر جو ہے یہی پر ہماری وہ تختی موجود ہے جس پر امپریشنز ہو رہے ہیں کہ کیا کیا آپ نے اور اس کے اندر انوار ہیں وہ جذب ہو رہے ہیں یا ظلمات ہیں وہ اس تاریخی مسلط ہوتی چلی جا رہی ہیں اسی طریقے سے اس زمین کی جنت اور اس کی دوزخ بھی اسی کے ساتھ ہیں دوزخ اس کے پیٹ میں موجود ہے اور جنت اس کے اوپر جو ہے زمین کے اوپر ہی واللہ ہو عالم واللہ ہو عالم یہ میں نے جیسا کہ ارز کیا اس میں مختلف تعبیرات ممکن ہیں بارال ویسلا سعیرہ جھونگ دیا جائے گا اس چہنم میں انہو کان فی اہلہی مسرورہ اب یہاں آیا تقابل یہ رہا تھا اپنے اہل و عیال میں مسرور نہ چنت کوئی غمی نہیں وہ کیا ہے لگے دم مٹے غم وہ دنیا جو ہے اس کے اندر وہ غم کو پاس نہیں آنے دینا کوئی غم ہے بھی تو وہ شراب اور کباب سے اس کو غلط کر لینا یہ جو ہے کہ گونہ بے خودی مجرد دن رات چاہیے یہ جن لوگوں کی زندگی تھی اور پھر یہ کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا نوٹ کر لیجئے دوبارہ یہ تو بہت گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بہت گھٹیا جن کے لیے نفسانیت نفس پرستی دولت دولت کی محبت اس کے لیے حرام حلال صحیح غلط انصاف اور بے انصافی ساری حدود و قیود ختم یہ تو بترین انسان ایک ذرا اس سے بلند تر انسان بھی ہوتے ہیں لیکن ابھی ان کو اس عربت المسقہ تک رسائی حاصل نہیں ہوئی اللہ پر ایمان اللہ کی محبت اللہ ہی کا مطلوب و مقصود بن جانا لا مقصود الا اللہ لا مطلوب الا اللہ لا محبوب یہ ہے بلند ترین مقام بیچ میں کچھ لٹکے ہوئے لوگ جو ہیں اکثر اور بیشتر میرا یہ مشاہدہ ہے کہ ان کی زندگی میں اولاد اور ان اولاد کی خوشیاں یہی ان کا مطلوب و مقصود بن جاتا ساری بھاندور کس لیے ہیں حلال حرام جو تمیز اٹھا لی گئی دولت کی دولت کس لیے اولاد کی ان کا گویات کے مطلوب و مقصود اولاد ہیں اہل و احیال ان کی خوشیاں ان کی آسائشیں ان کو اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ان کے شوق پورے کرنا ان کی فرمایشیں پوری کرنا یہ گویات کے مطلوب و مقصود کے درجے میں آجا اور یہ میں ابھی بہت زیادہ برے لوگوں کی بات نہیں کر رہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو اچھے لوگ وہاں تک رسائی نہیں ہوئی وہ جو اقبال کہتا ہے یزدان و کمندہ و رحمت مردانہ منزل ما کبری آشت ہمارا مقصود و مطلوب ذات کبری آ ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ فقدستن سکا بالعروت الوسکا ننفساما لہا وہ کنڈا تھام لیا ہے جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں وہ تو بلند ترین اس کی شخصیت ہوگی آلہ ترین کردار ہوگا وہ مقام انسانیت جو میراج انسانیت ہے اس پر فائز ہوگا لیکن بیچ بیچ میں یہ لوگ ہیں جن کو کوئی اور نصب العین نہیں ملا تو اولاد ہی ان کا نصب العین ہے وہ اپنے آگ کو انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں ان کے دل کی کلی کھلتی ہے اولاد کو خوش و خورم اور شادہ و فرہاں دیکھ کر یہ ہے در حقیقت جس کی کہ یہاں پہ کیفیت بیان کی جا رہی ہے انہو کان فی احلہی مسرورا وہ اپنے گھر والوں میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش و خورم نہ چنت ہو کر کوئی فکر نہیں کوئی غم نہیں کوئی جو ہے یہ دامنگیر نہیں فکر آخرت کی اور احساس ہی نہیں کھڑے ہونے کا اپنے رب کے حضور میں برعکس ان کے جو جن کو یہ خوف دامنگیر اما من خاف مقام ربہی ونہن نفس سعنی الہواء یخافون یوما تتقلبو فیه القلوب والابسار ایک ملوہ انا کلنا قبلو فی اہلنا مشفقین ہم تو اپنے اہل و عیال میں رہتے تھے ڈرتے ہوئے سہمے ہوئے چہرے اترے رہتے تھے ہمارے راتوں کو ہم روتے تھے اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں پر نگاہ ڈالتے تھے اللہ کی رحمت کی دہائیہ دیا کرتے تھے اپنی اولاد کو منع کرتے تھے غلط کاموں سے انہیں روکتے ٹوکتے رہتے تھے ہمارا حال تو یہ رہا یہی نقشہ یہاں ہے اس کے برعکس انہوں کان فی اہلہی مسرورہ اور وہ دو مقامات بھی نوٹ کر لیجئے انہی لوگوں کا نقشہ ہے جو سورہ قیامہ میں آیا سم مزہبا الہ اہلہی یتمتا کہ لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کے طرف اکڑتے ہوئے ایڑتے ہوئے وہ آکے اپنی جنت میں جا رہے ہیں ان کی جنت ان کا گھر ہے اس گھر میں داخل ہو رہے ہیں وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِبٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا عَذُنُّ وَانْتَبِيدَ حَذِهِ عَبَدَا اور اسی کا نقشہ سورہ متففیفین میں ہم پڑھ چکے ہیں بَعِذَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِ مُنْقَلَبُوا فَكِهِين جب لوٹتے ہیں اپنے گھر والوں کی طرف پڑی خوشیاں مناتے ہوئے دل آپ کہیے کہ خوشگپیاں کرتے ہوئے یہ کیفیت جو ہے ان کی فَكِهِين اس انداز میں خوشفعلیاں کرتے ہوئے دھر میں داخل ہوتے ہیں اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا اِنَّهُ زَنَّا لَنْ يَحُور اس نے یہ گمان کیا تھا کہ اسے لوٹنا نہیں ہے اب اس یحور کے نصبے ذرا غور کر لیجئے اس کا ایک ترجمہ تو اکثر مفسدین نے کیا ہے کہ لَنْ يَحُورَ لَنْ يَرْجِعَ اس نے یہ گمان کیا تھا کہ لوٹنا نہیں ہے اللہ کے حضور میں جانا نہیں ہے اس کے اعتبار سے بھی اگلی آیت پڑھ لیجئے بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا کیوں نہیں اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا نقطہِ عروج فرمایا ہم نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اس انسان کو سورہِ قیامہ کی آیت سے تقابل کی اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتْرَكَ اَنْ يُتْرَكَ السُدَى انسان نے یہ سمجھا ہے کہ یہ پھیک دیا جائے گا ایسے ہی بیکارشے سمجھ کر نہیں ہم نے تو اسے احتمام سے بنایا تھا اس میں اپنی روح میں سے پھوکا تھا ہم اسے یوں ہی پھیکنے والے تو نہیں حساب لیں گے اس سے جس نے اس روح کو جو قد افلاح من زکاہا جس نے اسے پاک و صاف کیا پاک و صاف رکھا شفاف رکھا منمر کیا نورِ ایمان سے اور نورِ عامالِ صالحہ سے اور دوسرے اس کے مرک سے جنہوں نے اسے مٹی میں دفن کر دیا زندہ درگور کر دیا چلتے پھرتے مقمرے بن گئے تازیے بن گئے کہ روح اندر دفن ہو کر رہے گئے وہ در حقیقت مردہ تھے اے نبی آپ انہیں زندہ سمجھتے ہیں یہ تو مردہ ہیں ان کے اندر حقیقی روح اور حقیقی حیات جو ہے حیات انسانی موجود نہیں ہے ہم تو دیکھ رہے تھے ہماری نگاہ میں تمہارا ایک ایک لمحہ ایک ایک عمل ہم نگرانی کر رہے تھے ہم نے تمہیں ایسی بیکارشہ نہیں سمجھا تھا کہ اٹھا کر پھینگ دیا جائے تم تو ہماری خلاقیت کا سب سے نمائی مظہر ہو ہماری قوت تخلیق جو ہے اس کا نقطہ اروج اسی کے زمن میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے سورہ انفتار میں آیا تھا کرامن کاتبین کا تصور وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ کرامن کاتبین يَعْلَمُونَ مَا تَفَلُونَ تم پر ہم نے نگران مقرر کیے ہوئے ہیں بہت باعزت فرشتے جو لکھ رہے ہیں یہ لکھنا ایک علیدہ عمل ہے فرشتوں کا خود اللہ براہ راست ہر وقت ہر آن ہمارے ساتھ موجود ہے یہ دو چیزیں علیدہ علیدہ ہیں اللہ کا علم اس کتاب پر منحصر نہیں ہے وہ تو اطمام حجت کے لیے تاکہ تمہیں دکھا دیا جائے جسٹس شوڈ نوٹ اولی بی ڈن یہ تمام حجت ہے دیکھ لیجئے یہ بٹن ایک دبے گا اور آپ کی پوری فلم جو ہے وہ چل جائے گا یہ ہے آپ کا عمال لیکن اللہ کا علم وہ تو خود بصیر ہے خود سمیح ہے خود ہمارے ساتھ ہر آن موجود ہے جہاں کہیں تم ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اس اعتبار سے سورہ انفیتار سے ایک قدم آگے ہے یہ سورت وہاں فرمایا تھا تم جزا و صدا کا انکار کر رہے ہو درہا حالے کہ تم پر ہم نے نگران معمور کیے ہوئے ہیں وہ بہت باعزت ہستیاں جو لکھ رہی ہیں تمہارے ہر عمل کو اور قول کو اور جو کچھ تم کرتے ہو ان کے علم میں یہاں فرمایا خود دیکھ رہے تھے ہم ہماری نگاہوں میں تھا تمہارا ہر ہر عمل ہر ہر فعل ہمارے علم میں ہے تمہارا ہر ہر لفظ جو زبان سے نکلا ہے ایک مفہوم جو ہے حارہ یحوروں کا اس کا جو لغت کے اندر آتا ہے مضمون وہ ہے کسی شئے کا گھٹ جانا کم ہو جانا اس معنی میں یہ لفظ ایک دعا میں آیا ہے نعوذ باللہ من الحور بعد القور کارا یکونو جو ہے کسی شئے کے اندر بڑھوت نہیں ہو جانا اضافہ ہو جانا تو پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے انسان کو اگر اللہ نے آسائش دی ہے تو اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اب میں آدھی ہو گیا اس آسائش کا اس میں کمی نہ ہو جائے طبیعت جو ہے اس کے اندر ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہو جائے گی کچھ وقت لگے گا نئے حالات کے ساتھ ایڈزش کرتے ہوئے اور وہ وقت تو قیمتی ہے تیرے ساتھ لو لگائے رکھنے کے لیے لہذا پروردگار نعوذ باللہ من الحور بعد القور کوئی چیز اگر ہمیں زیادہ دی ہے پروردگار اس میں کوئی کمی نہ کر دی جو اس کے اندر اب کوئی کسی اعتبار سے نقص نقصان واقع نہ ہو جائے تو اس معنی میں بھی یحور کا لفظ یہاں پر اگر آپ لیں گے ذنہ اللہ لیحور انہو ذنہ اللہ یحور اس نے یہ سمجھا تھا کہ کوئی کمی نہیں ہوگی میری آسائشیں اس اعتبار سے پچھلی آیت سے مفہوم جڑ گیا انہو کانا فی اہلہی مسلورہ وہ اپنے اہل و عیال میں خوش و خورم شادہ و فرہ زندگی بسر کر رہا تھا اسے یہ گمان ہی نہیں تھا کہ یہاں سے کوئی کمی ہو جائے گی کہیں نقصان ہو جائے گا کہیں کوئی میری یہ راحتیں ختم ہو جائیں گی وہ تو یہ سمجھا کہ یہ دوامی ہے یہ اب ہمیشہ رہے گا یہ وہ مضمون ہے جو میں نے ابھی سورہ کحف کی آیت آپ کو سنائی وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا ذُنُّ وَنْتَبِيدَ حَاذِهِ عَبَدَا میں نے ہی سمجھتا کہ یہ باغ کبھی اجڑ بھی سکتا ہے یہ تو دوام ہے اسے میں نے سارا احتمام کیا ہے میں نے خجور کے درست لگا دیئے ہیں اتنی بڑی مضبوط بار لگی ہوئی ہے باد سرسر اور آنجھی سے روکنے والی اس باغ کو انگوروں کا باغ ہے یہ اس کے اندر جو ہے ہوا کے اثرات اور گرم کے روکنے کے لیے خجور جو ہے اس کی بار لگا دی ہے چشمیں ہیں اس میں ایریگیشن کا پورا سامان موجود ہے یہ گمان انسان پر ہو جاتا ہے اگر یہ خیال رہے کہ یہ آسائش مجھ سے چھینی بھی جا سکتی ہے تو اتنی بے فکری نہیں ہوگی اتنا نچند نہیں ہوگا انسان اتنا غافل نہیں ہوگا ٹھیک ہے دونت اللہ نے دی ہے اس کی نعمت ہے صحیح جگہ پہ استعمال بھی کر رہے ہیں لیکن ذہن میں رہے وقت سخت بھی آسکتا ہے مشکل وقت بھی آسکتا ہے بچوں کو بھی عادی بنائیے ٹھیک ہے اللہ جو دے رہا ہم خواہو پیو لیکن ہر وقت یہ خیال کرتے رہو تیار رہو اس کام کے لیے کہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی سختی آ جائے تنگی آ جائے یہ چیز جو ہے لیکن غافل انسان اس خیال کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا ہے اپنے ذہن سے دور رکھتا ہے اس کا تصور نہیں کرنا چاہتا کہ یہ نعمتیں مجھ سے کہیں چھن بھی سکتی ہے اور سب سے اہم بات نوٹ کیجئے یہ مضمون آیا ہے سورہ ہومزہ میں بھی ویلو للمتففین میں نے ارز کیا تھا اس کے برابر اس کے اسی انداز میں شروع ہونے والی سورت ویلو لکل ہومزت اللہ مزہ اللذی جمع مالا وعددہ یحسبو اللہ مالہ اخلدہ وہ جس نے مال جمع کیا اور اس کا حساب کتاب کرتا رہتا ہے بیلنس شیٹ دیکھتا ہے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے اب اتنا ڈیپوزٹ وہاں ہے اتنا یہاں ہے یہ میرے ایسیٹس ہیں فلاں ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ مال مجھے ہمیشہ برقرار رکھے گا اس میں ایک دوام کی کیفیت ہوگی برقرار رہنے والی بات اس کی نفی کی جا رہی ہے اس نے یہ سمجھا تھا کہ ابھی کبھی یہ آسائش ہے یہ نعمتیں چھنے گی نہیں تنگی کا کوئی وقت آئے گا نہیں یا یہ سمجھا تھا کہ مجھے لوٹنا ہے یہی رہنا ہے دنیا ہی میں رہنا ہے کہیں رب کے حضور میں جا کے جواب دہی نہیں کرنی بلا ان ربہو کان بہی بصیرہ کیوں نہیں یقیناً اس کا رب اسے دیکھتا رہا تھا جگرانی کرتا رہا تھا فلا اقسم بشفق دنائی قسم کھاتا ہوں میں شفق کی واللیل وما وسق اور رات کی وسق کا لفظ آتا ہے جمع کرنا سمیٹ لینا اور جو کچھ وہ جمع کر لیتی ہے سمیٹ لیتی اس کا مفہوم کیا ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا والقمر ازت تساق اور چاند کی جبکہ وہ پورا بھر جاتا ہے جمع کر لیتا ہے اتساق ابتساق ہے وسقی سے بنا ہے باب افتعال یعنی خود بھر گیا جمع ہو گیا چاند جو ہے اس کا دائرہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ نظر تو آرہا ہوتا ہے فیکا فیکا سا حصہ بھی کبھی وقت نظر آجاتا ہے روشن حصہ بھی تو گویا کہ اسی میں روشنی بھری جا رہی ہے یہاں تک کہ چوندوی کا رات آیا تو پورا دائرہ بھر گیا اس نور کے ساتھ تو والقمر ازت تسق لترکبن تبقا عن تبق پہلی بات تو میں ارز کر چکا ہوں اس وقت صرف اعادہ کر رہا ہوں یہاں آپ قسموں کو دیکھئے ان قسموں کا مشابہ جو ہے معاملہ وہ سورہ تکویر میں فلا اخسم بالخنس الجوار الکنس پہلے قسم کھائی گئی ستارے وہ ستارے جو چلتے بھی ہیں کچھ دیر روشنی دیتے بھی ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں غروب ہو جاتے ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں وَلْلَيْلِ رَعَسْعَسْ اور رات جبکہ وہ اپنا رخت سفر بانتی ہے روانگی کے لیے تیار ہے جا رہی ہے وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسْ اور صبح صبح روشن میں نے آپ کو وہ شیر بھی سنایا تھا دلیلِ صبح روشن ہے ستاروں کی تلکتہ بھی ستارے ماند پڑتے ہیں تو گویا کہ یہ دلیل ہے اب کے صبح آ رہی ہے اب سورج تلو ہوگا ہو جالا ہو جائے گا اس سے جو میں نے اس وقت ارس کیا تھا کہ ان قسموں کا مفہوم کیا ہے یہ در حقیقت صبح کا ظہور یہ نورِ نبوتِ محمدی کا ظہور ہے تارے جو کچھ باقی رہ گیا تھا سابقہ ہدایت جو بھی تورات کی ہدایت تھی ہے وہ تاروں کے معنی تھی بس اس کے اندر وہ چمک دمک نہیں رہی تھی اس کے اندر وہ یقینی کیفیت نہیں رہی تھی یہ تاروں کے معنی تھی پچھلی نبوتوں کی تعلیمات اور ان کے اثرات اب گویا کہ وہ تاروں کی بارات اب جا رہی ہے وہ دور اب ختم ہوا پھر درمیان میں ایک رات آ گئی تھی وہ رات جو ہے جس میں کہ فترت الوحی وحی کا تسلسل ٹوٹا رہا حضرت عیسیٰ اور حضور کے مابین کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں فترت الوحی وحی کا سلسلہ برقتے رہا لیکن اب وہ رات بھی لخت سفر مان رہی ہے جا رہی ہے اب تو صبح جو ہے دلیل سبح روشن ہے ستاروں کی تلت تابی افق سے آفتاب امرا گیا دور گران خانی یہ گویا کہ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نزول قرآن یہ ہے آفتاب ہدایت جو تلو ہو گیا ہے صبح افسانس لے رہی ہے اس لیے کہ ظاہر بات ہے کچھ اثرات اس وحی کے اور نبوت محمدی کے مکہ میں اب ظاہر ہو چکے یہاں بھی مضمون وہی ہے فلا اُسِمُ بِالشَفَق اب یہاں پر نوٹ کیجئے دن ختم ہوا اس کے آثار کچھ باقی رہ گئے تھے شفق سابقہ نبوتوں کی تعلیم کا صرف اتنا حصہ باقی رہ گیا تھا جتنا کہ یہ شفق کی ایک روشنی ہوتی ہے سرخی سے اور رات کی قسم ہے اور جو کچھ وہ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے اکثر مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ اس میں مراد ہے یہ دن میں ہر شئے جو ہے حرکت ہے مرکت ہے چلت ہے پھرت ہے اعاب ہے ذہاب ہے یہ چیز اور پھر رات جو ہے گویا کہ سب کو جیسے کہ مرضی اپنے بچوں کو اپنے پروں تلے سمیٹ لیتی ہے ایسے ہی رات گویا کہ سب کو سمیٹ لیتی ہے چیزیں سب موجود ہیں لیکن جیسے کہ وہ پروں تلے آ گئے بچے اب نظر نہیں آ رہے ایسے ہی وہ رات جو ہے وہ سب کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے ایک رائے مورانہ اصلاحی صاحب نے دی ہے مجھے وہ میرے دل کو لگی ہے کہ اس سے مراد ستارے ہیں رات کو میں باقی ہر شئے تو اب نظر نہیں آ رہی ستارے صرف دمک رہے ہیں وہ جو کہیں بچ پر میں نظر پڑھی ہوگی آپ نے ٹوینکل ٹوینکل لیٹل سٹار اب رات کی تاریخی میں وہ اور تو کچھ نظر نہیں آ رہا سورج جو ہے غروب ہو چکا رات سیاہ ہو گئی اب درخت شجر اور حجر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی صرف یہ کہ اوپر نظر آ رہا ہے تو وہ ماں موسق سے مراد ستارے تو چونکہ میں نے سور تکویر کی قسموں کے ساتھ اس کا تقابل کیا ہے اس سے یہ قریب تر بات آ جاتی ہے جو مولانا اسلاحی کی تعبیر ہے وَالْنَيْلِ وَمَا وَسَقْ سِتَارِ فَلَا أُسْلِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْخُنَّسِ اور اس کے بعد وَالْقَمَرِ اِذَتَسَقْ یہ قمر ہے پہلے وہاں مہتابِ حدایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو فرمایا گیا یہاں یہ مہتابِ حدایت ہے رات کی اس تاریخ کے اندر جب چاند ظاہر ہو جاتا ہے ستاروں کی روشنی خود و خود ماند ہو جاتی ہے اب تو چاند ہے روشن اور چاند بھی جبکہ وہ پورا ہو جائے بھر جاند آئے پوری روشنی ظاہر بات ہے کہ چاند ایک دم جب تلو ہوتا ہے حتی آد اکل اردون القدیم وہ تو ایک سوکھی ہوئی تہنی کے مانن نظر آتا ہے کہیں اوپر پہلے ویسے تو یہ کہ جب گھٹنا شروع ہوتا ہے تو آپ کو مہینے کی جو آخری تاریخیں ہیں ان میں نظر آئے گا کہ وہ بالکل معلوم ہوا کہ ایک تہنی ہے مڑی ہوئی سی تہنی جو رہ گئی ہے اور باقی ختم ہوا حتی آد اکل اردون القدیم اب جب تلو ہوا ہے تو پھر اسی تہنی کی شکل میں لیکن رفتہ رفتہ بھرتا ہے اور بھرتے بھرتے آ کر وہ پورا چاند چودمی کا چاند وَالْقَمْرِ اِذَا تَسَقْ لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْ تَبَقُ یقیناً تم چڑھوگے درجہ با درجہ منزل با منزل آگے بڑھوگے منزل با منزل چڑھوگے بلندر ہوگے ارتقاء تمہارا ہوگا درجہ با درجہ اس میں ایک بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ عام قرآت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہے لَتَرْكَبُنَّ بَا کی پیش کے ساتھ ایک قرآت اور بھی ہے اور وہ ہے لَتَرْكَبَنَّ بَا کے زبر کے ساتھ اور اس معنی میں یہ واحد کا سیغہ بن جائے گا اور مراد ان لوگوں کے نزدیک جو ترکبنہ پڑھ رہے ہیں اس کو ان کے نزدیک یہاں پر خطاب حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم لَتَرْكَبَنَّ تَبَقَنَ اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمگین نہ ہو پرنجیدہ نہ ہو لا تحزن درجہ بدرجہ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہم دیں گے تمہیں اتنا کچھ دیں گے اتنا دیں گے فتر نہ اتنا کچھ دیں گے راضی ہو جاؤ گے لیکن یہ کہ وقت لگے گا اس میں درجہ بدرجہ لا تاجل جلدی نہ کیجئے لا تاجل بالقرآن من قبل یقضی جلدی نہ کیجئے قرآن کے ساتھ بھی جلدی نہ کیجئے خیر میں بھی اجلت اچھی نہیں ہے اس میں بھی سہج سہج یہ قرآن اترے گا نجمن نجمن اترے گا تھوڑا تھوڑا اترے گا اسی میں حکمت ہے آپ جلدی نہ کیجئے اسی طریقے سے لا تحرک بہی لسانک لتاجلہ بھی حضرت موسیٰ سے جواب تربی ہو گئی تھی ما آجلہ کان قومے کہ یا موسیٰ یہ جلدی کیوں آگئے موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کر پیچھے تو اجلت نہیں سبر کے ساتھ سہج سہج ٹھہر کر فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ یسر آئے گا آہستہ آہستہ آئے گا تدریجاً آئے گا آپ کی نبوت ایک چودوی کے چاند کے مانند ہوگی قرآن مکمل ہو جائے گا اور مہتابِ ہدایت بن جائے گا لیکن لَتَرْكَ بَنَّا تَبَقًا اَنْ تَبَقًا یہ تدریجاً ترقی ہوگی ارتقاء ہوگا مرحل وار آگے بڑھیں گے لیکن اس میں تدریج درجہ بدرجہ تبقًا اَنْ تَبَقًا آپ کے لئے کامیابیاں آئیں گی آپ کے قدم چومیں گی لیکن اس میں وقت نہیں ہے یہ تو مفہوم لیا گیا ہے اگر باقی زبر کے ساتھ پڑھا جائے لَتَرْكَ بَنَّا تَبَقًا لیکن عام قرآت اس کی جو ہے اور اکثر کے نزدیک لَتَرْكَ بُنَّا ہے اور یہ جمع کا سیغہ بن گیا اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے یہ ایک یونیورسل ٹروت کی حیثیت لگتی اس سورہ مبارکہ میں یہ دو آیتیں فلسفیانہ اور حکیمانہ امپورٹ ہے ان کی ان کی اہمیت جو ہے فلسفیکل امپورٹ وہ پہلی آیت اِنَّكَ قَادِحُنِ لَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَبُلَاقِ دوسری آیت لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا تَبَقًا یہ اس کائنات کا اس کرییشن کا ایک لازمی وصف ہے ہر شئے تدریجاً پڑھتی ہے دو پتیاں دانہ پھٹا یا بیج پھٹا یا گٹھلی پھٹی دو پتیاں ظاہر ہوئے وہی تناور درق بن جاتا ہے لیکن ہر تناور درق پہلے دو پتیوں کی شکل میں تھا ہر بڑا کام شروع میں بہت چھوٹا سا ہوتا ہے یہ تدریجاً ارتقاء جو ہے یہ اس کائنات کا اصل الاصول ہے کائنات سے مراد عالمِ خلق یہ میں نے چونکہ ابھی پچھلے ایک شاہد درس میں یا اس سے پچھلے میں اس کا ذکر کی عالمِ عمر عالمِ خلق عالمِ عمر میں وقت نہیں ہے عالمِ عمر زمان و مکان کی حدود اور قیود سے ماورا ہے نوٹ کر لیجئے آج میں اور زیادہ زور دے کر کہہ رہا ہوں زمان و مکان کی حدود سے ماورا عالمِ عمر اور عالمِ عمر سے جو شاہ متعلق ہے اس کے لیے بھی کوئی زمان و مکان کی قید نہیں ہے نہ ٹائم نہ سپیس فرشتے عالمِ عمر کی شاہ ہیں اور ارواحِ انسانی عالمِ عمر کی شاہ ہیں تیسری کوئی شاہ نہیں ہے عالمِ عمر سے متعلق صرف دو چیزیں ارواحِ انسانی اور فرشتے باقی یہ عالمِ خلق ہے عالمِ خلق یوں سمجھئے کہ وہ ٹائم انڈ سپیس کمپلیکس جو بالکل ایک وحدت تھا وہ پھٹا ہے ٹائم ایک الہدہ کمپوننٹ بن گیا ہے سپیس الہدہ بن گیا ہے اب عالمِ خلق میں وقت جو ہے یہ اس کا انٹیگرل پارٹ ہے یہاں عالمِ خلق میں جو شاہ ظاہر ہوتی ہے وقت لے کر ظاہر ہوتی ہے ایک کوئی دانہ ہوگا لیکن یہ کہ وہ بن جائے گا موطی وقت لگے گا سپی کے پیٹ میں موطی بن جائے گا ماں کے پیٹ میں اوئے یونی سیلولر جرسومہ بن جائے گا کھیلتا ہوا بچہ پوری طرح انسان وقت لگے گا نو دن لگے گی یہ قائدات کی تخلیق چھے دن لگے ہیں چھے دن بھی یہ تمہارے دن نہیں ہیں یہ نو مہینے جو ہے یہ تو تمہارے ہیں لیکن یہ چھے دن اللہ کے دن ہیں یہ سکس ملنمز ہیں چھے ادوار ہیں بڑے عظیم بڑے طویل جن میں اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہے تو نوٹ کر لیجئے عالمِ خلق میں ہر شئے وقت کی پابند ہے عالمِ عمر ماورا ہے زمان و مکان دونوں کی حدود و قیود سے اب ظاہر بات ہے جب وقت ہے تو اب یہ الفاظ اتنے عام ہیں کہ آپ اس کو جہاں چاہیں جب میں نے کہا کہ یہ عالمِ خلق کا ایک مشترک اور انٹیگرل پارٹ ہے ٹائم تدریجاً ہکش ہے کا ہونا تو ہر جگہ آپ کو اپلیکیبل نظر آئے گا جیسے قرآنِ مجید میں سورہِ مومنون میں فرمایا انسان کو ہم نے پیدا کیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ تِينَ سُمَّ جَعَلْنَاهُ لُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينَ سُمَّ خَلَقْنَا الْنُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُزْغَةً عِزَامًا فَقَسَوْنَا الْعِزَامًا لَحْمًا سُمَّا لُشَانَاهُ خَلْقَاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ سُمَّا إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ سُمَّا إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَسُونَ لَتَرْكَبُنَّا طَبَقًا عَنْ طَبَقًا یہ انڈیویڈیوال لیول پر ہوا ایک جرسوبہ ایک وہ منی کا خطرہ اسی میں نطفہ ہے پھر نطفے سے علقہ ہے علقہ سے مزغہ ہے اسی سے ہڑیان ہے اس پر گوشت چڑھا ہے پھر اس کی ایک اور اٹھان ہوئی ہے پھر وہ پیدا ہوا ہے پھر وہ جوان ہوا ہے پھر وہ موڑا ہوا ہے پھر اس پر موت آئی ہے پھر وہ عالم برزخم سے گزرا ہے اور پھر قیامت کے دن فَإِذَاهُمْ قَيَامٌ يَنْظُرُونَ کھڑے ہوگے دیکھتے ہوئے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا اَنْطَبَقُونَ اسی طریقے سے ہدایت آتی ہے تدریجن آتی ہے فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَا اسی طرح زلالت بھی ایک دم نہیں آجاتی ہے اس کے بھی درجہ بدرجہ ہے اس کے بھی مراتب ہے اگر حفظ مراتب نہ کنی زندی کی نیکی کے بھی درجہ تھی بدھی کے بھی درجہ تھی اتقا ہے تو اشقا اس کے مقابل میں اشقا سب سے شقی اتقا سب سے زیادہ پر ہے اس کا آپ کو ملے گی دونوں ملے گی سورة اللیل میں آپ کو اتقا اور اشقا کی شرح ملے گی اتقا کیا ہے اور اشقا کیا ہے یہاں پر البتہ ایک پوائنٹ نوڑ کر لیجئے یہ میرے نزدیک اہد جدید میں جو فلسفے پیش ہوئے ہیں ان کے اعتبار سے بہت اہم فلسفہ ہے ڈاکٹر رفی الدین مرہوم و مغفور کا ان کے نزدیک ارتقاء یہ اس خلق کا لازمی جزہ ہے اور پورا پروسس جو ہو رہا ہے کائنات کے اندر وہ ارتقاء کے مراحل وہ ارتقاء کے لفظ جو ہے صرف ڈاروین کے نظریہ کے ساتھ جو منسلک ہو کر رہ گیا ہے اسے ذہن سے نکال دیجئے ڈاروین کا نظریہ ایک خاص مرحلہ ارتقاء کی توجیح پر مشتمل ہے صرف اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر رفی الدین صاحب کے نظریہ ارتقاء کے مختلف ستھیں ہیں ڈیفرنٹ پلینز آف ایولیوشن سب سے پہلا ارتقاء ہوا ہے جسے آپ فیزیکل ارتقاء کہیں گے فیزیکل ایولیوشن جس سے ان آرگینک کمپاؤنڈ سے آگے بڑھ کر آرگینک کمپاؤنڈ بنے اور پھر حیات کا ظہور ہوا ایک ارتقاء کا سفر تہہ ہو گیا حیات کے ظہور کے بعد وہ فیزیکل ارتقاء کا عمل ختم ہو چکا اب شروع ہوا بائی لوجیکل ایولیوشن حیاتی ارتقاء وہ حیاتی ارتقاء وہ ون سیلولر آرگینزم امیبہ سے شروع ہو کر اور اس کا کلائمکس اس کی زیند ہے کرییشن آف مین ارتقاء کا دوسرا مرحلہ ختم ہوا ڈاروین کا نظریہ اس مرحلے کی توجیح کرتا ہے آپ اس کو ذہن سے نکال دیں کوئی مانے نہ مانے یہ ارتقاء کیسے ہوا ہمارے نظریک ارتقاء کا ہر مرحلہ اللہ کے حکم سے ہو رہا بات ختم ہو گئی سارا الہاد ایک جملے سے آپ اس میں سے نکال کر پھینک دیجئے جو کچھ ہو رہا اللہ کے حکم سے ہو رہا اگر آپ یہ کہیں بارش خود بخود ہو رہی ہے یہ الہاد ہے اگر آپ کہیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے یہی اس کے اندر توحید ہیں اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب یہ بارش تو ہوتی ہے سمندر سے وہ بخارات اٹھتے ہیں پھر وہ جا کر اوپر کنڈنس ہو جاتے ہیں پھر بادل بنتے ہیں ہوائیں لے کر آتی ہیں پھر کہیں وہ پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں یا چینج آف اٹموسفری اٹموسفری کنڈیشنز ہوتا ہے پھر بارش یوں ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم اس کی نفی نہیں کرتے لیکن یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے بات ختم ہو اب کوئی اس میں ذلالت نہیں رہی کوئی کفر نہیں رہا اللہ شامل کر دیجئے پوری سائنس مسلمان ہے اللہ کو نکال دیجئے پوری سائنس کفر ہے الہاد ہے مادہ پرستی ہے فرق تو اتنا ہی ہے یہاں ذرا وہ ایکویشن بھی نوڈ کر دیجئے جو علامہ اقبال نے اسلام لیکن پلس بارڈ کا مطلب کیا ہے اللہ کی مشیعت اللہ کی حکمت اللہ پر یقین اللہ کی محبت اللہ کی حکمت سب شامل کریں گے تب جا کر وہ اسلام بنے گا وہ صرف نام لکھ دینا تو نہیں ہے کہ آپ میں خانے کا افتتا قرآن مجید کی تلاوت سے کر لیں وہ مطلب نہیں بلکہ یہ کہ اس کو اس کو رگ پی میں ایمان باللہ کو اس کی رگوں پی کے اندر دوڑا دیجئے اسلام بن جائے اس سائنس کے رگوں پی میں اللہ کو شامل کر دیجئے اللہ کے تصور تو یہ یہی سائنس مسلمان سائنس ہوگی باقی یہ فرق تو نہیں ہو جائے گا کہ پانی ایچ ٹو او نہیں ہے یہ کون فرق ہوگا وہ تو دو ایٹم ہائیڈروجن کے اور ایک آکسیجن کا وہ تو ہے میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے اس کے حکم کے تابع اس کو ذہن میں رکھیے تو ارتقاء کا کوئی فلسفہ اب آپ کو پریشان نہیں کرے گا باقی وہ ارتقاء جو اس پر میری علیدہ تقریریں موجود ہیں میں اس وقت اس میں نہیں جا رہا میں تھرڈ پلین کی طرف آ رہا ہوں فرس پلین آف ایولوشن اس فیزیکل ایولوشن وچ کمس تو ایٹس اینڈ ویڈی اپیرنس آف لائف سیکنڈ پلین آف ایولوشن اس دی بائیولوجکل ایولوشن فرم بان سیلیل آرگنم تیسرہ مرحلہ ہے انٹیلیکچول اور سائیکلوجکل ایولوشن اب ارتقاء جاری ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ارتقاء کیوں رک گیا انسان پر آ کر ارتقاء رکا ہے رکا نہیں ہے بلکہ اس کا رخ بدل گیا اس کا لیول بدل گیا ہے اب پلین آف ایولوشن جو ہے سطح اس کی بدل گئی ہے وہ ہے انٹیلیکچول اینڈ سائیکلوجکل انسان کا ذہنی اور نفسیاتی ارتقاء یہ اپنے نقطہ اروج کو پہنچا ہے ذات محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم میراج انسانیت محمد الرسول اللہ ذہنی فکری نفسیاتی اعتبار سے ارتقاء ہوا ہے اس ارتقاء کی انتہا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ارتقاء کونسا ہو رہا ہے اس کا نام ہے سوشل ایولوشن حضور نے اپنی ذات کے اس مقام ارتقاء کے اروج پر پہنچنے کے ساتھ معاشرے کو بھی اوپر اٹھایا تھا ایک جھلک دکھا دی تھی یہ ہے نظام نظام عدل اجتماعی یہ ہے میراج انسانیت اجتماعی سطح پر یہ معاشرہ یہ اخلاق یہ نظام سیاسی یہ نظام معاشی یہ معاشرتی اقدار یہ ہے جھلک دکھائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انسان ابھی صرف جھلک ہی دیکھنے کا متحمل ہو سکتا تھا ابھی سوشل ایولوشن کا کلائمکس ہوگا جبکہ پورے کورے ارضی پر وہ نظام قائم ہو جائے گا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا اور انہیت یہ معاملہ آکر ہماری ان روایات کے ساتھ اس کی مطابق پیدا ہوتی ہے کہ قیامت سے پہلے وہ نظام دین حق پورے کورے ارضی پر غالب ہو کر رہے گا سوشل ایولوشن جبکہ پورے کورے ارضی پر وہ جو جھلک دکھائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نظام جو تیس برس کی جھلک دکھا کر دنیا سے گم ہو گیا لیکن وہی نظام ہے یونیورسلائز ہوگا پوری دنیا پر اسی کا ظہور ہوگا اور اب اس سے آگے ارتقاء کوئی نہیں بس اس کے بعد قیامت ہے تو فیزیکل ایولوشن بائی لوجیکل ایولوشن انٹرلیکچول اور سائیکلوجیکل ایولوشن اور فائنل سٹیج جو اب زیادہ دور نہیں ہے that is the social ایولوشن معاشرقی اور اجتماعی لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا تُم لازمًا چڑھوگے درجہ بدرجہ ایک تبق سے تبق کہتے ہیں کسی شئے اسی سے لفظ مطابقت بنا ہے اب یہ میز ہے اس کے اوپر کپڑا ایسا ہی ڈال دیا جائے جیسا یہ مطابقت ہے پوری میز کے اوپر اس کو پھیلنا ہوگا تو تبق وہ شئے ہے جو کسی چیز کو ڈھاک لیتی ہے پورے طور سے آسمان کو کہا کہ اَسَمَا سَمَا وَاتِن تِبَاقًا ایک دوسرے کے اوپر تہ بڑھتے ایک دوسرے کو ڈھاپے ہوئے تو اسی طریقے سے درجہ بدرجہ اوپر کی سیڑھی پر آپ پہنچ جاتے ہیں تو دوسری نیچری سیڑھی جو ہے وہ آپ کے نگاہوں سے اجل ہو گئی ہے آپ اوپر چڑھائیں لَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا تَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو کیا ہو گئے آئینیں یہ کیوں ایمان نہیں لارہے ہدایتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآنِ مجید کلام اللہ یہ ظاہر ہو چکا یہ آفتابِ ہدایت یہ مہتابِ ہدایت یہ تو ظاہر ہو چکا صبح تلو ہو چکی اندھوں کو نظر نہیں آرہا دیکھئے وہ سملی وہ تمثیل جو سورہ بقرہ کے دوسرے رقوع میں آئی ہے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِسْتَوْ قَدَنَعَرَا فَلَمَّا عَدَاتْ مَاحَوْ لَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ مَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْسِرُونَ سُمُّنْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِهُمْ اندھیری رات تھی قافلہ راستہ بھٹک گیا تھا آہات کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ کسی نے بڑی حمد کی ہے لکڑیاں جمع کی ہیں آہ روشن کر دی آہ روشن ہو گئی ماحول منور ہو گیا لیکن کچھ بدبخت ایسے تھے کہ جس وقت ماحول روشن ہوا ان کی بینائی سلم ہو گئی وہ اندھے کے اندھے اندھیرے کے اندھیرے میں رہ گئے تاریکی تھی رات کی وَلْلَيْلِ ذَا عَسَاس رات کی تاریکی تھی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا قافلہ ارسانیت بھٹک رہا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آہ روشن کی وحی کی روشنی سے ماحول منور ہو گیا کچھ بدبخت ایسے حسد کی آگ میں جل مرے ان کی بینائی سلم ہو گئی وہ اندھیرے کے اندھیرے میں وہ چاہے ابو جہل ہو چاہے وہ یہودی ہو پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کے مانے لیکن مان نہیں سکتے حسد حسد من اندھے انفوسہم ان کے آگ جو ہے حسد کی آگ ہے جو ان کو اندر سے جلا رہی یہ ہم سے کیوں نے لیا گیا یہ ہم سے آگے نکل گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ یتین جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی یہ تو کچھ کھاپی بھی رہا تھا تو اپنی بیوی کے دولت تھی جس کے بل پر اس کو آسائش حاصل ہوئی بڑے بڑے چودری تھے ولید بالمغیرہ جیسے لوگ ان کو کیوں نہیں جنا اللہ نے ہمیں ریجلٹ کیا ہم چودری سرمایہ دار مال دار دولت والے ہمارا لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں ہمیں ہٹا کر اور اس یتین کو یہ درہ یتین اسے لے لیا گیا ادھر یہود کو ہم کتاب والے ہم شریعت والے ہماری مشیخت ہے ہماری چودراہت ہے ہمارا فتوہ چلتا ہے لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں یہ کہا سے آگیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ریجلٹ کر کے اسے اللہ نے چم لیا یہ حسد ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ کیا ہو گیا ہے کیوں ایمان نہیں لائے صبح تو طلوع ہو چکی ہے ماحول بنور ہو چکا ہے مَسَلُهُمْ كَمَسَلِ اللَّذِسْتَوْ قَدَ نَعْرَا فَلَمَّا حَدَعَتْ مَا أَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَقَهُمْ فِي ذُلُمَاتِ اللَّهِ يُبْصِرُونَ سُمُّنْ بُقْمُنْ عُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ وَإِذَا قُرْعَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْلُونَ اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا جاتا سجدہ نہیں کرتے گرتے نہیں سجدے میں اس آیت کو آپ سمجھ گئے آیت سجدہ ہے بعد میں ہم سجدہ کر لیں گے لیکن نوٹ کیجئے اس کا اثر میں پس بندر کیا ہے عربوں کی یہ روایت تھی انہیں اپنے صاحبِ کلام ہونے پر بڑا فخر تھا اپنے عدب، اپنی فساعت، اپنی بلاغت اپنی شائری، اپنی خطابت با ان کو ہم ہیں بولنے والے زبان والے باقی یہ تو باقی دنیا عجمی ہے جیسے یہودیوں کا یہ زوم تھا کہ باقی دنیا جنٹائلز ہے یہ تو وحشی لوگ ہیں یہ تو انسان کہلانے کے حق دار بھی نہیں انسان تو ہم ہیں We are the chosen people of the Lord ان کو یہ زوم تھا عدیب ہم صاحبِ دبان ہم طلاقتِ نسانی ہمارے پاس فساعت و بلاغت کا یوں سمجھئے کہ ہم پر ختم ہو گئی تو یہ اور ان کے اندر یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک روایت یہ تھی سال کے بعد ایک میلہ لگتا تھا اس میں شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے مشعرہ یوں سمجھ یہ ہوتا تھا مقابلہ جس شاعر کے قصیدے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ سب سے اوچھا ہے اب وہ سماع مولقہ کے قصائد جو ہیں ان میں سے وہ اب اس کو ٹانگ دیتے تھے کعبے کی دیوار پر گویا کہ یہ اس کو ایک خراج تحسین ادا کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا قصیدہ یہ سب سے اوچھا شمار ہوا اور یہ عبیدہ کر دیا گیا ہے دیوار کعبہ پر اور تمام شعراء اس شاعر آزم کو اس ملک الشعراء کو وہ سجدہ کرتے تھے سجدہ در حقیقت کسی کی عظمت کے کو ماننے اور اعتراف کی علامت ہے آپ سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے اللہ سبحان رب العظیم سبحان رب العالی رکوع سجود در حقیقت یہ ہمارا ایک جسچر ہے فیزیکل اس کی سمبولی کیسیت ہے کہ ہم نے اللہ کی عظمت کے سامنے سر جھکا دیا رکوع اس کا پہلا مرحلہ ہے اور سجدہ جو ہے وہ آخری پروسٹریشن جو ہے گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں سر رکھ دیا تو کیوں نہیں سجدہ کر رہے ہیں حضرت لبید آخری شاعر سوائے مولقہ کے ان کا عالم تو یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کے بعد جب نازل ہوا اور وہ ایمان لائے انہوں نے شیر کہنے چھوڑ دی حضرت عمر نے ایک برطبہ پوچھا لبید رضی اللہ تعالی اب آپ شیر نہیں کہتے جواب دیا بعد القرآن کیا قرآن کے بعد اب کسی کے لئے موقع ہے کہ کچھ کہیں کوئی فساحت اور بلاغت میں کوئی اپنے جوہر نکھائے کوئی جولانگی جولانگاہ جو ہے اس میں کچھ قدم رکھے تو فساحت اور بلاغت کہ یہ محراج یہ آفتاب ہدایت ماہتاب ہدایت طلوع ہو چکا پورا سورج پورا چاند بھر چکا ہے اس کے باوجود نے کیا ہوا کیوں نہیں گر پڑتے بل یہاں پہ بلکل وہ بلکے جو ہم کہتے ہیں اردو میں چاہیے تو یہ تھا سجدے میں گرتے اعتراف کرتے تسلیم کرتے اپنے بات ان کو اس سے منور کرتے برقس کیا کر رہے بلکہ حال ان کا یہ ہے کہ تقزیم کر رہے جھٹلا رہے دیکھئے ان دو الفاظ کے مابین میں نے ارس کیا تھا کہ کفر یہ درمیانی مرحل آئے تقزیم آخری جرم ہے کفر یہ ہے آپ نے نہیں مانا کسی نے قرآن سنا کرنی کا ترہا کہ چلا گیا کچھ بولا نہیں زبان سے ٹھیک ہے کسی وجہ سے محروم ہے ایک ہے تقزیم جھوٹ یہ جھوٹ کھڑا ہے تم نے تم جھوٹ کہہ رہے ہو یہ اللہ کا کلام نہیں ہے یہ تقزیم یہ در حقیقت کفر سے آگے کی شہہ ہے کفر ہے صرف نہ ماننا باطن میں گواہی ابری ہے کہ یہ حق ہے اس کو آپ نے چھپا لیا دبا دیا کفر کے معنی یہ دبا دینا چھپا لینا لیکن ایک ہے تقزیم جھٹلانا یہ جھوٹا ساہروں کذاب یہ تو جادوگر ہے جھوٹا یہ در حقیقت جرم پر جرم ہے جرم بالائے جرم ہے بلی اللذین کفروا یکسبون یعنی یہ لا یومنون سے اگلا قدم ہے فما لہم لا یومنون وَإِذَا قُرِيَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَعَيَسْجُدُونَ بلی اللذین کفروا یکسبون وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا جمع کر رہے ہیں کیا کھتے انہوں نے بھرے ہیں کیا عمال انہوں نے کمائے ہیں کیا دولتیں انہوں نے جمع کی ہیں اور کیسے جمع کی ہیں حلال سے کہ حرام سے اور جائز سے کہ نہ جائز سے اس کے لئے میں نے نوٹ کیا تھا وقت تو کافی ہو گئے یا زیادہ لیکن نوٹ کر لیجئے سورہ واقعہ کے ساتھ ان آیات کا تقابل کیجئے فَلَا أُخْسِمُ بِمَبَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَا تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَحْحَرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ اَفَبِحَادَ الْحَدِيثِ اَنتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ پہلے عظمت قرآن کی ابہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے دوبنے کی جگہ یا ستاروں کے دوبنے کے وقت کی اور اگر تمہیں معلوم ہوتا تو یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم نے کھائی ہے اور اس قسم کھا کر ہم کہہ رہے ہیں یہ کتاب کیا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَصُّهُ إِلَّا الْمُطَحْخَرُونَ تَنزیلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ لیکن اس کے بعد تمہارا طرز عمل کیا ہے اَفَبِحَادَ الْحَدِيثَ أَنْ تُمُدْهِنُونَ اس کے لئے تمہارے اندر سستی ہے اس سے اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو اس کے بارے میں قسل پیدا ہو گیا ہے اس کو تسکریم کرنے اور قبول کرنے سے وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُقَذِّبُونَ تم نے اپنا نصیب یہ بنا لیا کہ جھٹلا رہے ہو اس کو وہی بات یہاں ہے فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرْعِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَذِّبُونَ دوسرا مقام یہاں نوٹ کیجئے وہ حدیث مبارک جو ہے اِنَّكَ قَادِهُنَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِي اس کے حوالے سے مجھے حدیث آپ کو سنانی چاہیے تھی وہ حدیث اب نوٹ کر لیجئے یہاں بھی وہ دنطبق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کُلُّ الناسِ يَغْدُو ہر انسان تمام انسان صبح کرتے ہیں فَبَائِعُ النَّفْسَهُ پھر وہ اپنی جان کو بیچتا ہے لگاتا ہے اپنی طوانائی اپنی انرجی اپنی قوت اپنی ذہانت اپنی صلاحیت اپنی مہارت کسی فن میں ڈاکٹر بیٹھ گیا آ کر پیسے لے رہا ہے اور اس کے لکھ رہا ہے وکیل بیٹھا ہوا ہے دفتر سجا کر کوئی آیا ہے پانچ ہزار روپیان لے کر اس نے مشورہ دیا ہے بیچ رہا ہے ذہن بیچ رہا ہے کوئی بیچارہ فیزیکل قوت بیچ رہا ہے اپنی کسی چلا رہا ہے آٹھ گھنٹے ایٹے دھو رہا ہے وہ اپنی طوانائی بیچ رہا ہے کوئی فیزیکل انرجی بیچ رہا ہے کوئی ذہنی صلاحیت بیچ رہا ہے کوئی مہارت فنی بیچ رہا ہے یہ تو ہر ایک کو کرنا ہے مومن کو بھی کرنا ہے اور کافر کو بھی کرنا ہے مومن بھی ہے غریب ہے ملازم ہے ایمپلائی ہے مزدور ہے یا کوئی پروفیشنل ہے اور کافر بھی ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے صبح سے شام تک میں نے بھی بیچا اپنے آپ کو آپ نے بھی بیچا بکر نے بھی بیچا عامر نے بھی بیچا جس نے اپنے آپ کو بیچنے میں حلال اور حرام کی تمیز ہٹا دی وہ اپنے نفس کے لیے ہلاکت لے کر آیا ہے شام کو گناہ کی ایک یوں سمجھئے کہ گشڑی بان کر لے کر آیا ہے گویا کہ آگ کا کا ایک علاؤ لے کر لوٹا ہے اپنے گھر اور جس نے اللہ کے احکام کو سامنے رکھا ہے حلال پر قناعت کی ہے صحیح بات کی ہے وہ مغصرت لے کر آیا ہے اپنے نفس کو چاہے تو وہ آزاد کرا کر آتا ہے جہنم کی آگ سے دن بھر کی محنت اور اپنے آپ کو بیچ کر اور یا پھر اپنے نفس کے لیے پروانہ عذاب لے کر آتا ہے لوٹا ہے تو جو کچھ بھی انسان اپنے آپ کو انویسٹ کر کے جمع کر رہا ہے یہ مال دولت اسباب اور نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے عمرہ کے ڈرائنگ رومز میں وہ انٹیکس رکھی ہوئی ہیں اور ایک ایک چیز جو ہے قدیم وہ کتنی قیمتیں ملتی ہیں لیکن بڑا غرور ہے یہ فلان کی بنائی ہوئی تصویر ہے یہ میں نے اتنے لاک ڈالر کی خریدی یہ ہٹلر کا کلم ہے یہ اتنے لاک کا ہے لگا ہوا ہے جمع کر رہے ہیں نوادر جمع ہو رہے ہیں اور کیا ہیرے جوہرات جمع ہو رہے ہیں جمع کر رہا ہے انسان اپنے آپ کو بیچ کر اپنی صلاحیتیں بیچ کر یہ جمع کر رہا ہے فرمایا بَلِلَّذِينَ كَفَرٌ يُكَذِّبُونَ بَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُعُونَ جو یہ جمع کر رہے ہیں اپنے آپ کو بیچ کر قادحانِ لَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِي کے نتیجے میں یار کیا کس شئے سے اپنے آپ کو محروم کیا اور کیا انہوں نے سنگ ریزے اور خضف ریزے لاکر جمع کر لیے ہیں جہلے کی جن کی قیمت نہیں ہوگی آخرت میں اس کے برس قرآن کے بارے میں سورہ یونس میں فرمایا یا ایوہ الناس قَدْ جَادْكُم مَعِذَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاعٌ لِمَا فِي الصُدُورِ وَهُدَمْ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا جَجْمَعُونَ اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت بھی آگئی موععص آگیا تمہارے سینوں کے اندر جو روگ ہیں روح میں تم نے اگر کوئی روگ پال لیے ہیں ان کا مدعوہ بھی آگیا اپنی بدعمالیوں سے یہاں زنگ لگایا ہوا ہے اس کے ازالے کا سامان بھی آگیا سیقل آگیا پالش کر لو اور ہدایت آگئی رحمت آگئی تمہارے رب کی طرف سے اہلِ ایمان کے حق میں قُلْ اے نبی کہہ دیجئے بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ یہ اللہ کے فضل سے نازل ہوا ہے اس کی رحمت سے نازل ہوا ہے یہ فضلِ خداوندی کا مظہرِ اتم رحمتِ خداوندی کا مذہبِ اتم اور اکبر قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْ يَفْرَحُو تو چاہیے کہ اس پر خوشیاں منائیں اس پر اترائیں اس پر جشن منائیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام اطاف فرمایا ہوا خیرم مما یجمعون یہ کہیں بہتر اور قیمتی ہے ان چیزوں سے جنہیں یہ جمع کر رہے ہیں ہوا خیرم مما یجمعون نوٹ کیجئے یہاں پر وہی اسلوب ہے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُون بَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُون اللہ کا خوم معلوم ہے جو کچھ انہوں نے جمع کیا ہے جو سنگریزے انہوں نے جمع کیے ہیں ایٹ پتھر جمع کر لیے ہیں خوم معلوم ہے اللہ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ النَّلِيمِ کہیں کہیں سٹائر اور تنز ہے قرآن میں تو اے نبی بشارت دے دیجئے انہیں دردناک عذاب کی اب بشارت تو ہونی چاہیئے مغفرت کی لیکن یہ اسی بشارت کے مستحق ہیں ہر ایک کا اپنا مقام ہے اپنا حق ہے ان کے لیے بشارت ہے یہی سورہ حدیث میں آیا ہے مَاوَاكُمُ النَّارِ هِيَا مَوْنَاكُمُ اب تمہارا ٹھکانہ بھی آگ ہے وہی تمہاری ہمدرد ہے غم گسار ہے دکھ درد کہنا ہے سننا ہے اسی سے کہو سنو وہی تمہارا اوڑنا وہی تمہارا بچھونا مَاوَاكُمُ النَّارِ هِيَا مَوْلَاكُمْ اب مولا ہمدرد پشت پناہ مددگار حامی یہی آگ ہے جو کچھ ہے ہمدرد سمجھو تو یہ اپنا مولا سمجھو تو یہ اپنا پشت پناہ سمجھو تو یہ دکھ درد کہنا سننا ہو تو اس سے فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِ النَّلِيمِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْلُوا سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہیں ایک عمل کی ہے عمل صادح ایمان کی گواہی ایمان کا شاہد عمل صادح عمل صادح نہیں ہے ایمان حقیقی نہیں قانونی ایمان ہے مسلمان سمجھے جائیں گے اشدو اللہ الہ الا اللہ اشدو ان محمد رسول اللہ جو کلمہ شہادت ادا کیا جائے گا قانونن مومن ہے قانونن مسلم ہے حقیقی ایمان جب دل کے اندر یقین کی کیفیت ہو اس کا یقینی نتیجہ عمل کی درستی اِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ عَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ ان کے لیے پھر عجر ہے سواب ہے بدلہ ہے اور وہ ہے غیر ممنون دونوں معنی اس کے ہو جائیں گے ایک تو یہ جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا اور ایک یہ کہ جس پر احسان جتایا بھی نہیں جائے گا ہم کہتے ہیں میں بڑا ممنون ہوں آپ کا منہ یا منہ کے معنی آتے ہیں احسان جتایا اللہ دے گا اور کیا فرمائے گا بندہ تو یہ کہہ گا پروردگار یہ تیرا فضل ہے میں اس لائق نہ تھا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُلْنَا لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا عَدَانَ اللَّهِ تُو نے ہمیں پہنچایا ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے ہمارے عمال ایسے نہ تھے اللہ کہے گا نہیں یہ تمہارے عمال ہے تمہاری نیکیوں کو ہم نے سنبھال کر رکھا ہے پالا ہے پوسا ہے پروان چڑھایا ہے یہ موتیں تمہارے اپنے کمائے ہوئے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرح بندے کی طرح سے یہ ہوگا یہ صرف تیری رحمت اور فضل کا بذہر ہے تو یہاں ہے لَيْرَ مَمْنُون وہ عجر ایک تو یہ کہ اس کا سلسلہ ملقطع نہیں ہوگا خالدین فیہا عبدا جنت کو تو سب ہی مانتے ہیں کہ عبدی ہے اس کا تو کوئی اختتام نہیں ہے اختلاف اگر کچھ لوگوں کو ہے ابن عربی اور ابن تیمیہ کو جو دوزخ کے بارے میں یہ تو عبدی ہے عبدی ہمیشہ کے لئے اور پھر یہ کہ اس پر کوئی احسان جتلانے والی بات نہیں ہے بلکہ قدر افضائی ہے اللہ شکور ہے وہ تو بہت قدر افضائی فرما دے والا ہے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ